بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وصحابہ اجبائین رب شاہلی صدری ویسر لی امریک وہلال اقتدم من لسانی یفقہ قولی رب زدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ سب ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ چلیے جی مائکس ون اور ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کوش نمبر ٹو پیج نمبر ٹو اور پوائنٹر ای آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس کورس میں سورہ بقرہ کے ابتدائی پانچ صفات پڑھ رہے ہیں جس میں ہدایت کا موضوع بسکس کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں آدم علیہ السلام کا حصہ بھی موجود ہے ان پانچ صفات کو ہم اپنے رائٹ ہینڈ کی ان پانچ اونیوں پر اس طرح سے پریزنٹ کر سکتے ہیں انڈیکیٹنگ دیس پیج نمبر ون ٹو ٹری پور این پھائی پہلے صفحے کی اشارے ہم کر چکے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے ان کو ہم یاد کریں گے اور ان کو ایک مرتبہ اشاروں کو دہرہ لیں گے پہلے صفحے کی ہماری کیا اشارے تھے جس میں سے دو سورہ فاتحہ کے تھے اور دو سورہ بغرہ کی پتائی آیات کے تھے تاریف دعا ہدایت صفات جی بالکل چھیک اللہ کی تاریف ہدایت کی دعا متقین کے لئے ہدایت اور متقین کی صفات اور شورٹ میں آپ نے بالکل درست بتایا تاریف دعا ہدایت و صفات اب ہم دوسرا صفحہ شروع کریں گے اور دوسرے صفحے کے ہمارے چار اشارے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وقوف اور دو رکھے ان کو ایک مرتبہ دھرا لیجئے سب آپ لوگ مائک میوٹ رکھئے اور دھرایئے کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں کیونکہ وہ فسادی اور بے وقوف ہیں اور دو رکھے ہیں اور ان شورٹ ہو جائے گا کافرین منافقین فسادی منافقین فسادی جو رکھے نفیسہ آپ کا مائک آن ہے مائک ٹونک کیجئے کافرین منافقین فسادی جو رکھے دو آیات کا جو ہے نا کنیکشن آپ سمجھ سکیں کہ اس میں منافقین کر کے ورڈ کر کے بات ہو رہی ہے اور پھر دو رخوں کی بات ہو رہی ہے یہ صرف یاداشت کے لیے ہیں یہ صرف یاداشت کے لیے ہیں یہ صرف یاداشت کے لیے ہیں یہ صرف ہماری یاداشت کے لیے ہیں آئیں سب سے پہلے ہم ان آیات کا تعریف ملیں گے کافرین کو ہدایت نہیں یہ ہمارا پہلا اشارہ ہے پچھلے آیت ہم کر چکی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بات کی یعنی ایسے لوگ جو قرآن سے ہدایت پانے کے اہل تھے اور اب انہوں کی بات آنے والی ہے جو لوگ ہدایت پانے کے اہل نہیں ہیں جن کو ہدایت نہیں ملے گی کافرین کو ہدایت نہیں ملے گی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سزائیں ہیں دنیا میں سزا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر ہو جائے گی اور ان کے آنکھوں پر پردہ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آیات کے اندر کتنے نئے الفاظ ہیں دو دو اور ایک قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں دو قسم کے چیلنجز کا عام طور پر سامنا کرنا پہتا ہے دو ایک وکیبلری اور دوسری گرامر تو وکیبلری ہم سیکھ رہے ہیں پوائنٹرز اور فریزز کے ذریعے اور گرامر ہم انشاءاللہ کریں گے کس سے کریں گے ٹی پی آئی سے ٹی پی آئی سے ہم گرامر سیکھنے سے ہمیں ہیلپ ہوگی اور اس طرح سے ہم جو ہے اس کو ہماری انڈسٹاننگ انشاءاللہ بیٹھ کریں گے ہر لائن میں تقریباً تینی نئے الفاظ ہیں جو نئے الفاظ ہیں ان کو ہم فکروں کے ذریعے یا فریزز کے ذریعے سیکھیں گے کیونکہ اس طرح سیکھنا آسان ہوتا ہے تو یہ آیات ہیں میں پڑھ لیتی ہوں جی بڑھ لیتی ہے اگلی آیات ان کے ساتھ ساتھ جب ہم کریں گے ان آیات کو تو اس کے بعد ان کو اس وقت ہم پڑھیں گے باری باری سے یہ آیات جس وقت سکیم پر ہے صرف انہوں کو پڑھنا تھا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر چاہے آپ درائیں انہیں یا آپ نہ درائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اب ہم ان کو ورڈ بائی ورڈ دیکھیں گے انہ مطلب بے شک اللہ زینہ وہ سب جو کفروں جنہوں نے کفر کیا سواون علیہم برابر ہے ان پر یہ دو ورڈ ہیں نئے ورڈ ہیں ان کو ہم دو دو مرتبہ دھرائیں گے with your mics muted please سواون علیہم برابر ہے ان پر سواون علیہم برابر ہے ان پر یہ بھی تین ٹکڑے ہیں ویسے تو انزرتا کا مطلب ہوتا ہے آپ نے درائیا لیکن کیونکہ ہم سے جب اپنی لینگویج میں کرتے ہیں تو پھر کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ الفاظ کو ہم اپنی سمجھ کے لیے اپنی جگہ سے ہلا لیتے ہیں زرتا ہم چاہے آپ درائیں انہیں ام ام کا مطلب ہوتا ہے یا لم نہیں تنزر ہم آپ انہیں درائیں اس کو بھی دھرائیے ام لم تنزر ہم یا نہ درائیں آپ ان کو یا آپ نہ درائیں انہیں ہم اس کو الفاظ کو آگے پچھے کریں گے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ام لم تنزر ہم یا آپ نہ درائیں انہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے کفر کو ہم دیکھتے ہیں کفر کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اب کفر کن دوگوں نے کیا ہم کسے کافر کہیں گے یا ہم کس کو کہیں گے کہ کس نے کفر کیا وہ ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ان تک حق پ刚چایا اور رسول کریم نے ان کے سامنے حق کو پیش کیا لیکن انہوں نے اس کو دیکھا سمجھا اور اس کے بعد سوری سمجھا نہیں اور اس کو پیش کرنے کے باوجود اس کو تھکرا دیا اب تھکرانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یا تو انہوں کو اس میں ڈاؤٹ تھا they didn't believe that what he is telling تو انہوں نے اس کو تھکرا دیا دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے ان کا تکبر ان کا ایروگنس کے مطلب یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے ہمارے معبودوں کو برا کہہ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں اور اللہ کی عبادت شروع کر دیں تو اس لیے یا تکبر کی وجہ سے انہوں نے ٹھکرا دیا یا پھر ان کو ڈاؤٹ تھا تو انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا جن تک حق کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے ان کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہیں حق کا پیغام پہنچنے کے بعد اس کو دیکھنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد پھر ٹھکرا دیتے ہیں تو اس کو ہم کافر ہیں یہ جو آیت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تو مکہ کے لوگوں کو پوری کوشش کی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی دعوت پر لب بیکتے ہیں لیکن انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی اور اس کو کفر کیا انکار کیا ان آیات میں کوئی ایسا ورڈ ہے جو آپ کو سمجھنا آیا ہو جس کی ایکسپینیشن بھی فردہ ضرورت ہاں جی اسلام علیکم میرا question یہ ہے کہ انزرتا ہوں میں یہ grammar کا کونسا ہے انزرتا تو یا تو مجھے سمجھ آ رہی ہے عمر ہونا چاہیے یا پھر انہ سے انزرتا ہو کہ میں نے میں میں ڈراتا ہوں تو جک نہیں انزرتا میں آپ کو تا نظر آ رہی ہے بات بھی انزرتا انزرتا تو یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا فیل ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آ کے جانکے پڑھیں گے ابھی آپ اس کو بس ایسے لیجے کہ اس کے آخر میں پتہ نظر آ رہی ہے زبر کے ساتھ تو یہ انتا والی تا ہے انزرتا انزرتا ہوں میں اس میں جو چاہے کے لیے کونسا ورڈ یوز ہوا ہے یہ جو حمزہ ہے یہ کیا میننگ دے رہے ہیں ا کا مطلب اچھا ہے جی ٹھیک ہے اسلام علیکم میرا ایک سوال یہ کہ اس کا مطلب کہیں اگر تاہم آئے تو اس کا مطلب آپ اور وہ لوگ دونوں کا ذکھر ہوگا نہیں تاہم اکیلا نہیں آئے گا ہم کا مطلب ہے وہ سب انزرتا کا مطلب ہے آپ نے ڈر آیا لیکن جب کے ساتھ آتا ہے نا آرز آپ نے ڈر آیا نہیں کہیں گے ہم کہیں گے آپ ڈر آئیں جو بھی ڈر آئے مطلب پاسٹ میں اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے کہ آپ ڈر آئیں اس کا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے 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 ٹ دو چیزوں کے لیے آتا ہے انتا کے لیے بھی آتا ہے انتم کے لیے بھی آتا ہے شروع میں تا آتا ہے تو اس لیے اس میں تا پہلے ہیں اور اس میں یہ ماضی ہے اس میں تا بات ہیں کہ یہ درہ دوسری ٹائپ کے ورڈز ہیں نا وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ دوسری ٹائپ کے ورڈز ہیں انشاءاللہ نیکس کورس میں ان کی دیٹیل کریں گے ابھی آپ صرف اپنی آداش کے لیے یاد دکھیں گے جس بھی فیل کے انڈ میں آپ کو لمبی والی تا نظر آئے تو وہ انتا کرنے والا انتا ہے جیسے فعلتا نصرتا فتحتا سمیتا اس طرح کے بڑھ سکتے ہیں دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ آپ جو ام لم تن ذرہم کے وقت میں آپ کا ذکر کہا ہے آپ کی عربی کہا ہے یہ تن میں جو تا ہے تن تن ذرہم میں جو تا ہے اچھا یہ اس کا اصل ورڈ کیا ہوگا انزرتا کا اصل ورڈ کیا ہے جو بیسک ورڈ نظر 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 اور تن ذرہم میں تن ذرہم میں بھی انظرہ ہی ہے بیسک ورڈ بلکل یہ انظرہ کا ہی انظرہ کا ہی انظرہ ہے یہ نیکس لیول کی باتیں ابھی آپ لوگ آپ سہی لگتے ہیں آپ سہی لگتے ہیں میں آ رہی ہوگی نظر جی سمجھ آگے آپ کو آپ تو نہیں آگے مجھے وہ سہی آگے جیسے گٹار کوئی بچا رہا ہے ایک سے زیادہ ایک ہی جگہ پہ اگر دو ڈیوائسز کھلی ہو تو یہ پھر گونج کی آواز آتی ہے بہت زیادہ گونج آتی ہے اور وہ میں نے ایئر فون لگائے پہ ہوتے ہیں تو گونج سیدھی اندر جاتی ہے اچھے چلیں آگے چلیں الحمدللہ نیکسٹ آیت آگی جی عوض باللہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی اب سوارہم گشاوہ و لہم عذاب مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب اس فریز کو دو رہیے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وعلا اور پر سمعہم ان کے کانوں پر وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلا اب سوارہم گشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے تو یہ آپ ٹکڑے آرام سے آپ کو سمجھ جا رہے ہوں گے کہ وعلا اب سوارہم گشاوہ پردہ ہے وعلا ہم اور ان سب کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے مومنوں کے دلوں میں تقویہ ہوتا ہے اور کافروں کے دلوں پر مہر اور ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے یہ فیزیکل بیماری کی بات نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی فیزیکل جیسے بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہیں بلکہ ان کی جو بیماریاں ہیں وہ سپیرچول اور مورل قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں تو کافروں کے لیے دنیا میں یہ سزا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ اب وہ نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ سچ میں دیکھ یا سن نہیں سکتے ان کی آنکھوں کے سامنے چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے سنتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو اسی لیے ہم کہہ دیں گے وہ سن بھی نہیں سکتے اس لیے ان کے دلوں میں ہدایت کا نور داخل نہیں ہوتا کوئی نہیں سکتا کیونکہ دل مرکز ہے اور اگر اس پر مہر لگا دی جائے تو کوئی نشانی یا نصیح فائدہ نہیں پہنچائے گی کوئی بھی چیز ہو فیزیکلی بھی آپ دیکھیں کسی چیز پر آپ مہر لگا دیں مطلب بند کر دیں اس کو سیلڈ کر دیں تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر پھر کوئی چیز نہیں جا سکتی تو ختم کہتے ہیں مہر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم کہتے ہیں خاتم النبیین خاتم وہاں ختم کرنے والا اس پر ختم ہو گئی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی نبوت پر ایک طرح سے مہر لگا دی بند کر دیا نبوت کو اور ایک سیرت کی بکھ ہے آپ نے نام سنا ہوگا شاید رہی قل مختوم اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا گیا ہے سیلڈ نیکٹر تو مختوم کا مطلب بند ہوا وہاں تو سیلڈ اس کا میننگ ہوتا ہے من کا چلیں آپ کو اس سے شاید یہ ہیلپ رہے یاد کر دینے کہ ختم کا مطلب وہ مہر ہوتا ہے کافروں کے لیے آخرت میں جو سزا ہے وہ ہے بڑے عذاب کی عذاب تو ویسی بڑا ہوگا عذاب کچھ چھوٹی چیز تو ہوتی ہی نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ خود عذاب کی بات کریں اور خود کہیں کہ بڑا عذاب ہوگا تو پھر سوچ لیجے کہ اس عذاب کی بھیانک ہونے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا سخت عذاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچا کے رکھی آنے تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر ڈال دیا ہے پردہ اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے اور ان کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب اب ہم ان آیات سے اسپاک دعا اور پلان جو ہے وہ دیکھیں گے کیا ہے جی یعنی آپ کا ہنگریز میں نے سوری دیکھا نہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں نہیں یہ میں نے پہلے کیا تھا سوری میں نیچے کر دیتی ہوں اچھا نہیں اس ہو کے میں نے اصلا میں دیکھا نہیں سائد پر ہوتا ہے تو پتا نہیں چلا نہیں اچھا ان میں سے اسباق کیا ہیں ہمارے لیے کہ کافروں کو ہدایت نہیں ملے گی دنیا میں سزا ان کے دلوں اور کانوں پر مہر اور آنکھ پر پردہ اور آخرت میں سزا ہے بڑا عذاب آیت پڑھنے کے بعد ہم نے مطالعہ کر لیا تھوڑا سا غور فرد کے بعد ہم تصور احساس کے ساتھ اس دعا کو جب سوچیں گے سمجھیں گے تو ہمارے لیے اس میں سے کیا دعا ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سمانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے فقر و فاقہ سے اور قبر کے عذاب سے آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم کفر سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں دعا مانگنے کے بعد ہمارا پلان کیا ہوگا کہ ہم ہمیشہ سچ سنیں گے چاہے وہ ہمیں تکلیف سے چاہے وہ کسی کی بھی طرف سے ہو کتنا ہی برا کیوں نہ لگ رہا ہو لیکن ہم کو سچ سننا ہے سچ کو ہم نے تھکرانا نہیں ہے حق کی بات کو سننا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ آئیے اس میں سے ہم اسما اور افعال دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے لیے ہیں قلب قلوب ایزی کرتے آ رہے ہیں ہم کیوسی ون سے اس کے بعد ہے بس ہرن بس ہرن کہتے ہیں آنکھ کو تو اب سور جو ہے اس کی جمع ہو گئی اس کو ایک من نمبر دو رہا لیجی بس ہرن اب سورن آنکھ اور آنکھیں قلب قلوب دل اور دل ایک دل اور قلوب بہت سارے دل غشاوہ نہیں ہے گشاوہ بھی مجھے لگتا ہے اس میں آپ نے بلکل ٹھیک پچھا نا غشاوہ اس میں غشاوہ بلکل اس میں لیکن انہیں غشاوہ کو جی غشاوہ کو ایڈ نہیں گیا لیکن غشاوہ بھی اسم ہے غشاوہ کہتے ہیں پردے کو کور کرنے کی چیز کو اس کو اب ایسے بھی یاد رکھ سکتے ہیں غشی کیا ہوتی ہے میرا خیال یہ غشاوہ پردہ آنکھوں کا پردہ ہے جو اندر یہ پردہ نہیں ہے اس لیے اسم تو یہ ہے کیونکہ دیکھیں اسم کی نشانی ہم نے پڑھی تھی یا اس کے آخر میں تنوین ہوگی یا شروع میں الیف لام ہوگا ایک نشانی دو یہ تھی اس پہ تنوین دکھ رہی ہے غشی کو بھی کہتے ہیں جب غشی غشی آتی کسی کو کوئی بہوش ہو جاتا ہے تو اسم نے اس کی خوش پر پردہ پڑ گیا تو یہ اس سے آپ یاد دیں گیشاوہ کا مطابق ہے کیا اسم کے ساتھ اسے فیل بھی کہہ سکتے ہیں نہیں جو اسم ہوتا ہے وہ فیل تو نہیں ہو سکتا اور سواہن کیا ہوگا آپ بتائیے کیا ہوگا آپ کا خیال ہے میرا خیال خورت ہے حرف ہے آخر میں اس کے بھی تنوین ہے جب تنوین ہوگی تو وہ بھی اسم ہوگا دو نشانیاں یاد رکیے شرم والا اکلام اینڈ میں تنوین 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 تو ہے مگر اس کے معنی تو برابر کی برابر اسم کی برابر تو ہوا کوئی حرف ٹائپ کی چیز لگ نہیں حرف ٹائپ کی چیز نہیں ہے جی یہ اسم ہی ہے اس پر تنوین لگی ہے ہم جب اپنی زبان میں کرتے ہیں اس کو برابر ہونا صرف برابر نہیں ہے اس کا مطلب ہے سواہن کا مطلب برابر ایک دفعہ اسلام علیکم ایک دفعہ بسر کا دوبارہ بتا دیں یہ کیس طرح سے اسم ہے پلیز تینک یہ اس طرح سے اسم ہے کہ بسر آنکھ کو کہتے ہیں اور آنکھ ایک چیز کا نام ہے آنکھ کو کہتے ہیں میں دیکھنے کا سمجھ تھا نہیں وہ بصیرت ہوتی ہے شکریہ بہت شکریہ ٹھیک ٹھیک ہم صحیح فال دیکھیں گے اس میں سے صحت مندہ فال کفر کفر کا مطلب ہے ان سب نے کفر کیا تو ماضی کا پہلا ہماری چابی یا کیورڈ ہوتا ہے اس نے کفر کیا وہ کیا ہوگا کفر اس کو جلدی سے ساتھ ساتھ دورہ لیجی میں تھوڑی سی پوزیشن چین کروں so that you can see my hand all of you can see my hand right hand کفر کفر یکفر اکفر کافر مقفور کفر کفر یکفر اکفر کافر مقفور کفر دوسرا word دیکھیں جی کیا ہے ایک معافی چاہتا ہوں ایک سوال ہے جیسے کافر کافر تو مطلب یہ ہوگا جس نے کفر کیا جس پر کفر کیا کیا مطلب مقفور جس چیز کا کفر کیا جس کا کفر کیا انکار کیا جیسے اللہ کی ہدایت کا کفر کافر ہوگیا انکار کرنے والا اور جس چیز کا اس نے انکار کیا وہ مقفور چیز ہے جس جس کا انکار کرتا ہے اس کو مقفور کہیں گے اور کفر انکار کرنا کفر کا مطلب انکار کرنا بھی ہوتا ہے اور ناشکری کرنا بھی ہوتا ہے اختم خاتم مختوم ختم یہ جب آپ کو کہتی خاتم النبیین اور رحیق المختوم یہ دونوں آپ کو نظر آلے ختم کا جو ہے یہ پیٹرن کون سا ہے درابا والا کیونکہ اس کے سیکنڈ لاسٹ جو روٹ لیٹر ہے اس کے اوپر اس کے نیچے زیر ہے اس کے اوپر زیر نہیں کہیں گے ہم زیر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے تو اس کے نیچے زیر الحمدللہ یہ آیت کا یہ کمپلیٹ ہو گیا اور اس میں آپ لوگ کو الفاظ وغیرہ سمجھ آگے ہیں تو پھر ہم اگلی آگے میں ایک پیسچن ہے ہماری نیکس پوائنٹر پہ ہم آتے ہیں صفحہ نمبر دو کا دوسرا چاروں اشاروں کو ایک مرتبہ دہرا لیتے ہیں دوسرے صفحے کے کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وقوع دو رکھیں ان شوٹ کافرین منافقین فسادی دو رکھیں کافرین منافقین فسادی دو رکھیں منافقین کو ہدایت نہیں پشلی آیت جو ابھی ہم نے کی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ کافر کو ہدایت نہیں ملے گی اور اب بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کو ہدایت لیں تو تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے ذکر تھا متقیم کا جن کو ہدایت ملے گی فلاح ملے اس کے بعد کافرین کا ذکر آ گیا کہ جنہوں نے تفر کیا ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی اور اب منافقین آ رہے ہیں منافق یہ سب سے خطرناک قسم کٹیگری کافرین تو انکار کر رہے نا آپ انکار کیا ہمارا ہماری ساتھ کا نہیں ہے یہ ہمارا اس کے ساتھ دشمنی ہے مخالفت ہے لیکن منافقین جو ہیں وہ ان کا برطاو مومنوں کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن حقیقت میں دوچوں کو دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرز ہوتا ہے یہ بھی وہی بات ہے کہ دلوں میں مرز کیا ہوتا ہے not physical مرز but spiritual and moral مرز اور منافقوں کی دنیا میں سزائی ہے کہ ان کا یہ مرز دلوں میں جو ان کے بیماری ہے یہ ان کی بھڑتی چلی جاتی ہے اور آخرت میں ان کے لیے دربنات ازار ان لائنوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تین تین دو تھوڑے تھوڑے سا الفاظ ہیں آپ کے لئے جو کے نئے ہیں بقی الفاظ آپ الحمدللللہ پہچانتے بھی ہیں اور ان کے میننگز بھی جان اس آیت کو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے تلاوت کریں گے کوئی پڑھنا چاہے گا تو اچھی بات ہے پڑھ دے اچھا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغُورُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ مُؤْمِنِينَ بزا کریں اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نہیں ہیں وہ ایمان والے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَنْ يَقُولُ جو کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر اس کو دھرائیں گے ہم آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر ایمان کا جب بھی ذکر ہوگا اس کے ساتھ ہم بی کا ورڈ یوز کریں گے بی کا ورڈ آتا ہے جس پر ایمان لائے جاتا ہے آمَنَّا بِاللَّهِ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَمَا ایمان لائے لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہے منافقین اس لئے بھی خطا ناک ہوتے ہیں نا کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ مدب ان کے دل میں کیا ہے وہ اوپر اوپر سے مسلمان ہوتے ہیں اوپر اوپر سے مومن ہوتے ہیں لیکن اندر سے جو ہے وہ جڑیں کاتنے والے ہوتے ہیں منافقین جب مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو طاقت ہیں وہ بڑھتی جلی جا رہی ہے تو ان کو یہ ہوا کہ ہم وہ جاتے ہیں نا گو وید دف لو والے لوگ انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں لیکن وہ اندر اندر سے ان کی پلاننگ ڈیفرنٹ ہوتے تھی ڈیفرنٹ پلاننگ کرتے تھے رسول کریم کو نقصان مہچانے کے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے پلاننگ بناتے تھے لیکن اوپر اوپر سے مسلمان بنے رہتے تھے یہ الفاظ آسان ہیں ان میں کوئی مشکل تو نہیں کسی کو کچھ کچھنا الحمدللہ دوسری آیت یہ بھی کوئی پڑھ دے اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو اور وہ شعور نہیں لکھتے یخادیون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دوتے ہیں نوتو باللہ دھوکہ کو اللہ تعالیٰ کو دے نہیں سکتا بردے ٹرائے دیئر بیس تو بیسیو اللہ سبحانہ وتعالی تو کوشش کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی یخادیون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یخادیون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں واللذین آمنو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے یہ تھوڑا لمبا سا ٹکڑا ہو گیا ہے لیکن اس کا مننگ ساتھ ہی بنے گا تو اس لئے اس کو اتنا بڑا کیا گیا ہے اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَخدَعُونَ اللہ عَن्فُسَهُمْ اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو یعنی وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو جھوٹی تسلیم دے رہے ہیں اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے شایت سبار جی جی یہ دونوں مزارے ہیں تو ایک دیتے ہیں اس کا مطلب کہیں اگر خواہ پہ گھڑا علیف جی سے ہم کہتے ہیں اگر وہ خواہ سر علیف کے ساتھ آئے اور یا خواہ پہ اگر جزم ہو تو جہاں یخدہ اونا یعنی جزم والا ہوگا وہ مطلب پریزنٹینس ہوگا اور مطلب کنٹینویس ہوگا دے رہے ہیں اور خواہ پہ علیف ہوگا تو اس کا مطلب دیتے ہیں یہ مطلب ہوا نہیں یہ دونوں علیدہ علیدہ فیر ہیں جو خواہ دے ہونا اور یخدہ ہونا لیکن دونوں کا میننگ سیم ہی ہے اب یہ ہے کہ اس کے یوزیج میں تھوڑا فرق ہے اور یہ ابھی سمجھنے کی بات نہیں ہے آگے کی بات ہے آگے کی بات ہے مکرم ڈاکٹر صاحب آپ ان کا بیسک ورڈ بتا دیا کیجئے نا تو اس سے تھوڑی سانی ہو جائے گی سمجھنے میں جب ہم اس کے افعال پر آئیں گے نا تو پھر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی دونوں مزارے ہیں یا سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہم گروپس کرتے ہیں نا تو یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے گروپس ہیں ابھی تو ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہے ہیں ایک اچھا سارا نہیں دکھا رہے ہیں ٹریلر دکھانا شروع گیا ابھی آپ کو تو وہ تھوڑا تھوڑا ہم گریجوالی جائیں گے انشاءاللہ تو پھر آپ کو اچھا سمجھ میں آئے گا کیونکہ ایک ساتھ اگر ساری بمبارڈمنٹ کر دیں گے نا سارے گرامر کی تو آپ لوگوں نے کہنا یہ کیا ہو رہا ہے بھئی اس لیے ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا ڈوز دے رہے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے ڈائیجسٹ بھی کر سکیں اور انجوائے بھی کر سکیں دونوں دھوکہ دینے کے معاملے میں آتے ہیں دونوں دھوکے کے معاملے میں آتے ہیں مطلب میننگ میں آتے ہیں یہ خادمنا بھی اور یہ خادمنا بھی تو منافق جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اللہ جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تو انقریب ان کو پتا چل جائے گا کہ وہ آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ اپنے ہاں بھی کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے سمجھ نہیں رکھتے اس کے الحمدللہ دسکس ہم نے پہلی کر لیا اس کو یہ آیت پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کے دلوں میں بیماری ہے بس بڑھا دیا اللہ نے ان کو اللہ نے بیماری میں اور ان کے لیے دردنات عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے فی قلوبہم مرادن ان کے دلوں میں بیماری ہے فی بھی آپ جانتے ہیں قلوبہم بھی ایسان ہے ان کا دل ان کے دلوں میں مرادن بیماری اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں نا مرض لیکن اصل میں عربی میں ہوتا ہے یہ مرض مرض فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا وَلَهُمُ اور ان سب کے لیے کیا ہے عذابُنْ عَلِيمِ کافروں کے لیے کیا تھا عذابُنْ عظیم اور منافقین کے لیے ہے عذابُنْ عَلِيمِ دردنات عذاب دردنات کہتے ہیں عَلِيم کو اور جو عَلِيم ہوتا ہے عَلِيم سے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا خوب جاننے والا تھوڑا بات جاننے والا نہیں جو بہت زیادہ جانتا ہے اللہ تعالی کی صفت ہے یہ عَلِيم تو بولتے ہوئے ہمیں دھیان کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ عَلِيم جو ہے اس کی عدائی بھی صحیح کریں ورنہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالی غورت سمیع العلیم بہت سننے والا جاننے والا تو ہم علیم کہہ دیں گے تو ہم نعوذ باللہ کہہ رہے ہوں کہ اللہ تعالی دردنات خیال کرنا چاہیے اپنی اسی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ عائن کو صحیح ادا کرسکیں اور اگر نہیں کرسکتے تو اللہ تعالی کوشش کاجر آپ کو دے دیں گے کوشش چاریت جو لوگ نہیں کرسکتے بِمَا کیوں کہ بِمَا بھی دو ورز ہیں بِ اور مَا عام طرح پر اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے قرآن میں لکھا ہوتا ہے بَوَجَا اس کے اس کے سبب تو کیونکہ ایک ہی مینن ہے ہم اگر اس کو کیونکہ بھی کہہ دیں بَوَجَا اس کے بھی کہہ دیں بَوَجَا اس کے سبب بھی کہہ دیں یا بَسَبَب اس کے بھی کہہ دیں تو میننگ یہی ہے کہ the reason is کیونکہ کانو جک زبون کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے دلوں کی بیماری کی ہم بات کرتے ہیں کہ دلوں کی بیماری دو قسم تو یہاں بتائی گئی ہے ایک ہے شک کی بیماری یعنی کہ ڈاؤٹ رکھنا یقین نہ کرنا اور دوسری ہے خواہشات کی بیماری یعنی کہ آپ کی جو ڈیزائرز ہوتی ہیں ان کے بارے شک یہ ہے کہ کیونکہ وہ اسلام کے بارے میں شک کرتے تھے کیونکہ وہ قرآن پر غور نہیں کرتے تھے اور ناخرطی فکر کرتے تھے جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو وہ کانوں کو ہاتھ بھی رکھی مطلب کانوں پر بھی کشنا کچھ ڈال لیتے تھے انگلیاں بھی ڈال لیتے تھے کہ ہم سنے نہیں کیونکہ اندر سے تو ان کو کشنا کچھ ان کے اندر یہ فیلنگ تھی کہ یہ کچھ بات تو سچ ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیونکہ اپنی جو ان کا ایروگنس تھا جو ان کا تکبر تھا اس کی وجہ سے وہ اس کو سننا سمجھنا نہیں چاہتے تھے تو وہ غور بھی نہیں کرتے تھے قرآن پر اور ناخرط کے فکر کرتے تھے کیونکہ وہ آخرط پر بھی یقین نہیں کرتے تھے دوسری جو بیماری ہے وہ ہے خواہشات کی بیماری یعنی کہ وہ حلال اور حرام میں کوئی تمیز نہیں کرنا چاہتے تھے وہ بس اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے چاہے وہ حلال ہے جو ہے ان دونوں چیزوں کو دلوں کی بیماری کہا گیا ہے شک اور خواہشات جو ہیں یہ انسان کو نفاق کی طرف لے منافق بن جاتا ہے وہ اوپر اوپر سے اچھا بنا رہتا ہے لیکن اندر اندر سے وہ اپنی غلط خواہشات اور شکوک کی بنا پر ٹھیک نہیں ہوتا منافقوں کی دنیا میں صدا یہ ہے کہ ان کا یہ جو مرض ہے شک کا اور خواہشات کا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر اپنے ان کے لئے درمات عذاب یہ کانو کانو اور کالو میں کیا فرمیں کس میں کالو قاف علیف لامواو کالو کا جب وہ جھوٹ بول رہا کرتے تھے کانو یک زبون تو کالو بھی کہیں آ سکتا ہے کالو بھی بولنا ہی ہے نہیں کالو تو بولنا ہے یہ یک زبون کا مطلب ہے جھوٹ بولنا جی نہیں یہ کانو ہے اور کالو جو ہے کالا کالو کالو وہ ایک الائدہ وہ الائدہ ورڈ ہے کالا کالا کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اور یہ جو یک زبون آپ کو دکھ رہا ہے اس کو آپ دیکھیں یہ یا سے شروع ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ مکارے ہیں یہ مزارے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اس میں بولا کرتے تھے کیوں آیا کرتے ہیں یہ ہمارا یہ ہمارا آج کا گرامر کا لیسن ہوگا اس میں آپ کو تفصیل سے بہت اچھی طرح بتاؤں گے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے کیسے بولا کرتے تھے یہ کیسے بنتا ہے میں کانو کو پوچھ رہا ہوں یا زبون میں سمجھ گئے کانو جو ہے نا وہ ایک الائدہ ورڈ ہے آج ہم کانو بھی کریں گے گرامر میں کالو اور کانو میں فرق ہے جی بالکل فرق ہے دو الگ الگ چیز ہیں کالو کا مطلب الگ ہے کالا الگ ورڈ ہے کالا کا مطلب ہے اس نے کہا اور یہ کانو جو ہے یہ بنا ہے کانا سے کانا کا مطلب ہوتا ہے وہ تھا یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جس ویٹ جس ویٹ فور در گرامر پورشن ٹھیک ہے ترجمہ اس کا ہم دھرالیتے ہیں کہ اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سارے لوگ نہیں کہتے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو اور وہ نہیں سمجھتے اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف خود کو دھوکہ دیتے ہیں اور کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے نہ اللہ کو اور نہ اللہ کے مننے والوں ان کے دلوں میں بیباری ہے سو اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوڑ بولا کرتے تھے حالی بولتے نہیں تھے ایک ہوتا ہے نا جھوڑ بول دیا ایک ہوتے تھے بولتے تھے بولا کرتے تھے تو ڈیفرنس ہے نا ایک مرتبہ کسی نے جھوڑ بول دیا لیکن ایک ہے کہ وہ habitual ہے وہ بولا ہی کرتا تھا ہمیشہ جھوڑ تو اس طرح سے یہ ورڈ بول دیا ہمارے لئے اس میں کیا اسباق ہیں کسی نے ہنوک والے باتوں میں ہوتا ہے کہ اسباق بتائیں اسباق ہم نے یہ نہیں بتانا ہوتا اسباق ہم نے جو پتانے ہوتے ہیں جو لیسنز ہم نے ان آیات کو پڑھ کے سمجھ کے اس میں سے ہم نے کیا ڈرائیف کیا جو آیات میں سے ہم کو سمجھ آتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ میسیجز ہو سکتے ہیں ہر کسی کو ایک ہی آپ چند آیات سنائیں چار پانچ ڈیفرنٹ لوگوں کو وہ چار پانچ ڈیفرنٹ لوگوں اس میں سے الگ الگ اپنے لیے میسیج الگ الگ اپنی لیے لیے لیسن نکال سکتے ہیں لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ یہ آن لین کلاس ہے اس میں آن لین ہی آپ کا ہومگ بھی ہوتا ہے جو آپ نے فرم کی صورت میں سببنٹ کرنا ہوتا ہے تو ہم کو پھر سے بوک کے ساتھ ہی چپک کے رہنا پڑتا ہے اور بوک والی چوائسز دینی پڑتی ہیں اور آپ کو چوز اگر لکھنے کا ہوتا یا بولنے کا ہوتا تو آپ جو بھی کہتے وہ چھیک ہوتا لیکن اس میں ہمیں صرف وہی ٹھیک کرنا پڑتا ہے جو کمپیٹر میں کر دیا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو اسی کو ٹھیک کرے اسباق ہمارے لیے اس میں یہ ہیں کہ منافقوں کا برتاؤں مومنوں کی طرح ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ دوسروں کو پکھا دیتے ہیں اپنے ادھگر نظر دور آئیے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں کیوں اس لیے کہ منافقین کے دلوں میں مرض ہوتا ہے منافقوں کی دنیا میں سزا مرض میں زادتی آخرت میں سزا دردناک زادت ابھی ہم نے کافروں کے لیے بھی ایسے ہی پڑھا کہ کافرین کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے کچھ اور آخرت میں بھی ہے ان کے لیے دنیا میں سزا ہے ہاں جی کوئی بتائے کہ ان کے لیے دنیا میں کیا سزا تھی بڑا عذاب مرض کی زادتی مرض کی زادتی ہے یہ منافقین ہیں جی ابھی ہم نے کافرین والا پوائنٹر کیا تھا تو کافرین کے لیے دنیا کی سزا ہے مرض کی زادتی مرض کی زادتی مرض تو ہمیشہ زیادہ ہی ہوگا ہے جب تک مرض کا آپ علاج نہیں کریں گے مرض تو زیادہ ہی ہوگا ان کی آنکھوں پر پردہ اور کان بند ہدایت نہیں ملتی ہدایت نہیں ملتی ہاں بالکل ان کے لیے ان کے دلوں پر مہر ان کے کانوں پر مہر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ٹھیک ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ان کے لیے منافقوں کے لیے دنیا میں سزا ہے مرض میں زادتی اور آخرت میں سزا ہے دردنا کرتی ان آیات کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ میرے ایمان میں زادتی کرتی نفاق سے حفاظت فرما شکوک اور بری خواہشات سے ہماری حفاظت فرما نبی کریں اکثر پڑھی جانے والی ان کی دعا ہے اللہم سبت قلبی یا مقلب القلوبی سبت قلبی اللہ دینی دو دعایں ہیں میں مکس کر جاتی ہوں ان کو آپس میں اکثر تو اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر استقامت فرمائیں مطلب یعنی کہ سٹیٹ فارس کر دیں مجھے اپنے دین پر میں قائم رہوں تاکہ تیرے دین پر میں قائم رہوں پلان کیجئے کہ میں اپنے دل کو انشاءاللہ تعالیٰ پاک کریں گے ہم سب مل کر اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے اور اچھے لوگوں کے ساتھ کرتے کیونکہ کمپنی جو ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے امین از نون بائدہ کمپنی ہی کیپس بزرگ کہا کرتے تھے کہ کہ اتر فروش کی دوستی جو ہے اتر کی دکان پہ بھی آپ بیٹھ جائیں گے تو اٹھیں گے تو خوشگو لے کے اٹھیں گے تو اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ خائدہ دیتی ہے انشاءاللہ آئیے اب اس میں سے ہم اسمہ اور حفال کو دیکھتے ہیں یہ سب ایک ساتھ کیوں ہا رہے ہیں اسمہ حفال اصل میں صرف وہ اکثر وہی چوز کی گئے اس میں سے جس میں وہ ہے جن کی واحد جمع بتائی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو یوم آ گیا یوم کی جمع ہے ایام انفوسہ انفوسہ جمع ہے واحد واحد ہے نفوس میرا خیال ہے اس کی جمع ہوئی نفس 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 جی یہ نفس کی جمع ہے انفوس بھی اور نفوس بھی نفوس اور انفوس دونوں جمع ہیں نفسن انفوسن نفوسن دونوں ایک سے زیادہ جمع بھی ہوتی ہے نا کئی الفاظ مرادون اس کو آپ یفتہونہ سمجھئے اگر یہ یفتہونہ ہوتا تو یہاں کیا تھا خدا خدا بلکل صحیح خدا خدا کا مطلب ہے اس نے دھوکا دیا خدا بلکل فتحہ کی طرح اور یہ ہے ہی فتحہ کے پیٹرن کیونکہ جو ہم اگر ماضی کا پہلا والا ورڈ دیکھتے ہیں تو وہ تو سب کے مطلب تین جو ہمارے گروپ سے ان کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نصرہ فتحہ اور دربہ میں تینوں کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں جب تک آپ کا مزارعہ نہیں پتا ہے آپ نہیں پتا سکتے کہ یہ کونسا گروپ ہے اور شروع میں آپ کو ان کو یاد ہی کرنا ہے دو دو ساتھ ملا کے خدا یخدہ جو ہے فتحہ کی پیٹرن کا ہے تو خدا یخدہ اخدا خادہ دھوکہ دینے والا مخدون اس کو دھوکہ دیا اور خدا ان دھوکہ دینا تو روٹ جو ہے روٹ لیٹرز تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ دونوں میں دونوں کا ایک ہی مطلعہ بارا ہے یخدہ اونا اور یخدہ اونا دونوں کے جو روٹ لٹرز وہ خدا اور این ہی ہیں لیکن وہ ڈیفرنٹ گروپ ہے یخدہ اونا جو ہے وہ ڈیفرنٹ گروپ سے آتا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس لیول میں پڑھیں گے تو میننگ دونوں کا سیم کی تو یہ یوز کا ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے قرآن کا بھی اس طوب ہے کہ ایک ہی بات کے لیے مختلف الفاظ یوز کیے جاتے ہیں تو یہ بھی اس کی طائق پر خدا یختو اخدہ آدھون مخدون خدا اونا اس کا بڑھ ہے ہمارا یشعرون یشعرون کا مطلب ہے وہ سب شعور رکھتے ہیں وہ سب سمجھ رکھتے ہیں تو اس کا ماضی کیا بنے گا اس نے سمجھا یا اس نے شعور رکھا شعر 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 اور یہ کون سو پیٹن پر آئے گا نصر 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 پر آئے گا بلکل ٹھیک کیونکہ اس کے سیکنڈ ناسلیٹر پر پیش آ رہی ہے تو شعر یشعر اشعر شعر مشعور شعور سمجھنا یا سمجھ لکھنا یہ جو شعر ہے نا یہ وہ والا شعر ہے جو ہمارا شیر کہنے والا شعر ہوتی ہے یا پھر ہم یہ کہیں گے شعر جو ہے وہ شعور رکھتا ہے سمجھدار ہوتا ہے یو والاگری شعر سمجھدار ہوتا ہے نہیں شعر سمجھدار نہیں ہوتا اچھا قرآن مجید میں ہے کہ شعر جو ہیں وہ ان کے متعلق اچھت تاریف نہیں آئی جی وہ اچھا شعروں پہ بھی ڈیپنڈ کرتا ہے نا ای تنک کہ کس قسم کے شعر ہیں پھر ہم شعر کو کچھ کہیں سکتے ہیں یہ شعر جو ہے شعور رکھنے والا یک زبون آگیا جی قضبہ یک زبون تو یہ دھرابہ کے پیٹن پر ہو گیا قضبہ اس نے جھوٹ بولا وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا بولنے میں قالہ کیوں نہیں آرہا ہے کیونکہ قضبہ میں بولنا موجود ہے جھوٹ تو بولا ہی جاتا ہے نا تو ہم اس کا ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں قضبہ اس نے جھوٹ بولا وہ جھوٹ بولتا ہے ایک زب جھوٹ بول خلط بات ہے لیکن ہم نے عمر بنانا ہے اس کا تو ایسے ہی بنے گا ایک زب قضبہ جھوٹ بولنے والا مقضوب جو جھوٹ بولا گیا قضبہ جھوٹ بولنا جو جھوٹ بولا گیا جس سے جھوٹ بولا گیا نہیں جو جھوٹ بولا گیا مقضوب جیسے میں نے کہا میں وہاں گیا تھا جب گیا نہیں تھا تو گیا تھا وہ جھوٹ وہ مقضوع ہوا ہاں جی وہ جانا جو ہے وہ جس سے جھوٹ بولا جیسے دو آدمی ہے ایک جھوٹ بول رہا ایک ایک سے جھوٹ بولا عثمانوں میں بھی لے سکتے ہیں جی وہ مقضوع ہوا نا وہ بھی ہاں جی وہ بھی ایسے بھی کر سکتے ہیں جس کا اس جھوٹ کا مطلب جھوٹ بولنے کا اثر جس پہ آ رہا ہے اس کو ہم مقضید کہہ دیں تو قذبن جھوٹ بولنا الحمدللہ میں آپ کو تھوڑا نا سنانا چاہتی تھی اگر آپ لازت تکرین اگر دوبارہ نہیں ہے تو میں تھوڑا سنانا چاہتی تھی اگر کوئی مسٹیک ہو تو آپ بتا دی اس کو اس سے پیشتی سائیڈ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم و من الناس من يقولو آمنا باللہ و بال یوم ال آخری و ما هم بمؤمنین اس میں کوئی مسٹیک ہوں نہیں تھے نہیں الحمدللہ بہت سامنے نا بیٹھیں اور ایک ایک ورڈ نہ کریں اور ام ناٹ تجویر ایکسپر اپنا گزارہ کرنے کے جتنا جانتی ہیں کچھ اللہ کا کرم ہے کچھ سمجھ آجاتی ہیں الحمدل اللہ with that finishes our quran part we can take 10 minutes break okay hello hello yes ma'am we can hear you yes 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 بلکل آزی بلکل چلیں الحمدللہ مائک میوٹ کیجئے اور ہم انشاءاللہ ہم گرامر کا سیکشن شروع کرتے ہیں صفحہ دو اشارہ ایک یعنی کے پیچ نمبر ٹو کا پوائنٹر اے کے ہم گرامر پوکشن کریں گے آج ہم جو ورٹ کر رہے ہیں اس میں جو ورپ کر رہے ہیں وہ ہے کانا دیکھئے کانا آ گیا ہم نے آج کانا کو پڑھا آیت میں کانو یک زبون کی طرح تو آج ہم کانا کے بارے میں پڑھیں گے کانا جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ تو سارے ہی الفاظ ہیں ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے وی ورڈ is امپورٹنٹ بٹ کانا جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے دیکھیں کہ تقیباً ساڑھے تیرہ سو مرتبہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے تو اس کی آج ہم اپلیکیشن ڈیفرنٹ فارمز انشاءاللہ کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے کمزور حروف والے جو افعال ہیں ان کے بارے میں دھورا لیتے ہیں اس کو کہ کمزور حروف کہتے ہیں عربی جو ہماری الفیبٹ ہوتی ہے اس میں واو یا اور الف ان کو کمزور حروف کہا جاتا ہے کیونکہ they sound like آ او ای تو ان کا خیال ہے کہ جی یہ چونکہ کمزور یا بیمار آدمی جو ہے وہ تکلیف کے وقت ایسی آوازیں نکالتا ہے تو اس لیے ان کو کمزور حروف کہا گیا اور یہ جس بھی فیل کے جس بھی ورپ کے روٹ لیٹرز میں ہوتے ہیں اس کو ہم کمزور فیل کہتے ہیں روٹ لیٹرز کے علاوہ بھی ہم کو نظر آتے ہیں ٹیبل میں تو اس کی وجہ سے ہم اسے کمزور نہیں کہہ سکتے ہیں it's only weak when they are a part of روٹ لیٹرز اگر یہ کمزور حرف کسی فیل میں آئیں گے ان کو بھی ہم کمزور کہتے ہیں جیسے وہابا وعادا قالا اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واؤ واؤ اور الف موجود ہے تو ہم اسے کمزور کہتے ہیں اور روٹ لیٹرز کو پہچاننے کا جو ایک صحیح طریقہ کہنے کہ جو ہے کہ کیسے آپ پہچانیں گے کہ یہ کمزور فیل ہے یا کمزور فیل نہیں ہے اگر آپ اس چیز کو نہیں آزت سکتے تو ماضی کا جو ماضی کا ہم کہتے ہیں کہ چابی ماضی کی چابی یا ماضی کا جو فرسٹ کی ورڈ ہے ہر ٹیبل کا ماضی جتنے بھی ہم فیل پڑھیں گے جب پڑھ چکے ہیں ان کے ماضی کا جو پہلا ورڈ ہے اس اس میں تین سارے روٹ لیٹرز موجود ہوتے ہیں آپ یہ سمجھیں اگر آپ کو ان روٹ لیٹرز میں کوئی کمزور نظر آجاتا ہے ماضی کے پہلے والے میں جو ہوا کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں جیسے جو بھی ہم پڑھیں گے اور جو ہم پڑھ چکے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے روٹ لیٹرز موجود ہیں تینوں کے تینوں اس میں کوئی کمزور نظر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے اگر اس میں کوئی ایک کمزور نظر آ رہا ہے کچھ ایسے ورڈ بھی ہیں جس میں آپ کو تین میں سے دو کمزور نظر آئیں گے تو وہ تو پھر تھوڑا زیادہ ہی کمزور ہو گیا لیکن یہ کہ کمزور کو آپ نے پہچاننا ہے ماضی کے پہلے والے ورڈ سے اگر کسی کو کوئی کنفیوزن ہو گئے جی یہ کمزور ہے یا کیا ہے جیسے ہوم بک میں آپ کے پاس مزارے دیئے ہوں اور اس میں سے کہا ہے پوچھا جائے کہ یہ کمزور ہے یا صحیح والا ہے تو آپ اس میں مزارے سے پہلے جو یا آتا ہے اس کی وجہ سے کنفیوز نہ ہو یا جو مزارے کی جمع میں واو آتا ہے اس کی وجہ سے کنفیوز نہ ہو کہ اس میں تو یا بھی آ گیا اب یفتہونہ ہے اس میں شروع میں یا بھی نظر آئے گا درمیان میں آپ کو واو بھی نظر آئے گا اس کو آپ کمزور نہیں کہیں گے کہ یفتہونہ کو آپ ماضی دیکھیں گے کیا ہے فتحہ فتحہ میں کوئی کمزور نہیں ہے تو فتحہ کمزور نہیں ہے کمزور پچھان لے ہم کیا کریں جی اگر ہم نے پچھان لیا یہ کمزور ہے تو ہم کیا کریں اس کا پھر میں لب کہاں اس کو کیا کریں آپ اس کی کمزور ہی دور کرنے کی کوشش کہ اس کو استعمال ہوگا مطلب وہ کہیں نہیں نہیں وہ آپ پہچاننے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا نا کہ اس کا آپ کو ٹیبل سمجھ آ جائے گا اگر ٹیبل نہیں دیا ہوا تو بھی آپ سمجھ جائیں گے اس کا ٹیبل کیا آپ کو اس کے میننگ آ جاتے ہیں تب ایڈنٹیفائی تو کرنا ہوتا ہے نا کہ کمزور ہے کوششن آ جاتا آپ کو یہ پانچھے آپ کو نیچے لسٹ دے دی گئی یہ ہے کہ جو کمزور ہیں وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں ان میں یہ نشانی ہے اور کبھی وہ تو ان کی کوالٹی ہے وہ تو ان کی کوالٹی ہے یہ پیچان کا مطلب یہ ہوا نا یعنی جب وہ کئی چینج بھی ہو سکتے آگے مدارے میں میں بھی چینج ہو جائے یا امر میں چینج ہو جائے جی جی وہ تو چینج تو ہوں گے سب پینج ہوتے ہیں یہ بھی پینج ہوتے ہیں ان کا چینج ہونے کا طریقہ ایک سپیشل ہے وہ طب ہر ایک تیریکٹریٹرسٹکس ہوتی ہیں نا اچھا ابھی میں اگر ہم نے نئی اس کو پچھان رہے ہیں نئی نئی معلوم کر رہے کمزور کون ہے اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا پڑھتے میں یا سمجھنے میں قرآن کو دیکھیں آپ کو ایسے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ اگر آپ گریمار پڑھ رہے ہیں آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو وہ تھوڑی سی بس بندہ اس کو سمجھتا بہتر کری جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ فیل جو ہے اس کا اس کا ٹیبل کیا ہے یہ کیسے یوز ہو رہے ہیں یہاں پہ جو اس کا ٹینس یوز ہو ہے اس پرٹیکولر سنٹنس میں تو اگر یہ دوسری فرم میں آئے گا تو اس کا کیا میننگ ہوگا اچھا ابھی میں بریک میں گروپ چائٹ دیکھئی تھی اس میں کچھ سجیشن یہ تھے کہ جی question جو ہم کی وجہ سے انٹرپشن ہوتی ہیں اور یہ ہے تو ایسا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے لیکن اگر question related ہے جیسے اب ہم اس ہم اس کو یہی پہ کر رہے ہیں یہی پہ یہ بات ہو رہی ہے تو ہم اس کو یہی پہ کر سکتے ہیں لیکن باقی جو جنرل قوشنز ہیں we can do them at the end of the session لیکن اگر related ہے تو ہم اس کو یہی پہ کر لیں گے کیونکہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں اگر ابھی جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہے اس کو ہم اینڈ پہ کریں گے تو پھر یہ slides کو واپس نکال کے لانا مشکل ہوتا ہے تو اگر to the point بات ہے تو ہم اس کو یہی پہ کر لیں گے جی thank you so much میں بھی یہی چاہ رہی تھی کیونکہ اتنی چیزوں کو no down کر کے اور end کے لیے رکھنا مجھے بھی لگتا ہے کہ کافی hard ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو کہ مطلب جیسے homework سے متعلق کوئی بات ہے workbook سے متعلق کوئی بات ہے کوئی اور بات ہے اس کو ہم بات میں کر سکتے ہیں یہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں اس کو ہم بات میں لے کے جائیں گے تو پھر یہ پچھلی سائیڈ ڈھون کے لاؤں میں کہ کہاں پہ کیا لکھا تھا اس لیے تو کمزور افعال جو ہیں ان کے سلسلے میں آپ نے دو باتیں یاد رکھتے ہیں یہ ہم آپ کو ہر لیسن میں بتاتے جائیں گے تاکہ آپ بھولی نہ پائیں کہ کیا باتیں ہاں جی کون بتائے گا مجھے وہ کیا دو باتیں ہیں جو ہم نے یاد رکھتی ہیں کمزور افعال کے سلسلے میں وہ اپنی جگہ تبدیل کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں آپ نے دو تا بتا دیں لیکن وہ ایک ہی بات کو آپ نے دو حصوں میں بتا دیا دوسری بات کیا ہے اور سہت من افعال کے پیٹرن پہ ہوتے ہیں جیسے نصارہ دربہ سمیہ ان چاروں کی پیٹرن پہ ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے چار پیٹرن پڑھے ہوئے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک پڑھائیں ظاہرہ ہم نے چار گروپ پڑھے ہیں ان چاروں میں ہی کہیں نہ کہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جی تھک جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک جو سے سے بدل جاتے ہیں یعنی ٹیم برگ میں کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ درمیان میں آپ کو چھوٹی سی حمزہ بھی نظر آ رہی ہوگی یہ کیا کرتی ہے یہ کیوں ہے یہاں پہ حمزہ کیا کرتی ہے حمزہ جو ہے یہ ہیلپ کرتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ کہ جیسے جب ان کا اسمال فائل بنتا ہے نا تو پھر وہاں پہ ہم کو یہ حمزہ ہیلپ کرتی ہے آتی ہے اور دوسرے یہ کہ حمزہ کو بھی استعمال ہونے کے لیے آپ کو پتہ ہے حمزہ جو ہے وہ کمزور تو نہیں ہوتا کمزور ورڈ نہیں کہلاتا حمزہ کیونکہ حمزہ پہ حرکت ہوتی ہے تو یہ جو حمزہ اس کو چاہیے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ٹیک کوئی نہ کوئی سپورٹ کوئی نہ کوئی کرسی چاہیے ہوتی ہے تو کبھی یہ واو کی کرسی پر آپ کو نظر آئے گی کبھی آپ کو یا کی گوشی پر اور کبھی یہ علف کی گوشی پر تو یہ اس کو سہارا چاہیے ان کا اور کبھی کبھی حمزہ والے جو فیل ہوتے ہیں کوئی ایسے فیل بھی ہوتے ہیں جن میں حمزہ موجود ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی کمزور فیل کی طرح سے کام کرتی ہیں کبھی کبھی کمزور کی طرح ایکٹ کرتی ہیں کمزور نہیں ہے بٹ ایکٹنگ کرتی ہے کمزور بھی تو اس لیے اس کو یہاں پر رکھتے ہیں اور جو بھی یہ چینجز آتی ہیں یہ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو بولنا آسان ہو جائے عربوں کو بولنے میں مشکل پسند نہیں ہے حالانکہ ہم سمجھتے ہیں وہ خاصا مشکل بولتے ہیں لیکن وہ اپنے لحاظ سے اس کو آسان کرتے رہتے ہیں الفاظ ہٹا کے اس کی جگہ پر دوسرا لاتے تاکہ بول سکے آسانی سے صحت مند افعال کے جو چار ہم نے مین گروپس یا ٹیبلز کیا ہوا ہیں ان کے لیے ہمارا ایک جنہ تھا آپ سب یہ فیل کا نام بولیں گے میں اردو کا سنٹنس بولوں گی اور آپ لوگ اس فیل کا نام بولیں گے اگر قرآن کھولو گے پتہ تو اللہ کی مدد آئے گی نہیں تو مار پڑے گی اس لیے سن لو اب سننا کیا ہے ہم نے اللہ نے دینے کا وہابا وہابا وعدہ وعدہ کیا ہے وعدہ ہر جملے کے ساتھ اس کا فیل ہم لگائیں گے نا تو آسان رہے گا ساتھ ساتھ اللہ نے دینے کا وہابا وعدہ کیا ہے وعدہ وعدہ اس لیے اس جملے سے ہم کو یہ فائدہ ہے کہ یہ سارے جو فیل ہیں یہ سارے ورب جو ہیں یہ سنٹنس میں یوز کرنے کے بعد جی فوزیہ منیر کیا اور مائکیز آن سٹیر آن تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے آپ کو یہ جو جملے ہے جملے میں یہ فیل کو ڈالنے سے آپ کو یہ سارے فیل کے ایک تو میننگ آگئے اور دوسرا آپ کو پتہ چلیا کہ ہمارا ریفرنس کا جو ہے ورب وہ کونسا ہے وہابا ہی کی طرح ہم نے ایک اور بھی پڑھا تھا یاد ہے جو ورگ بک میں کرنے کو تھا کسی پیٹرن پہ وہابا وعدہ وعدہ جی بالکل ٹھیک وعدہ تو اب وعدہ کا ہم سے اگر پوچھا جائے کہ جی وعدہ جو ہے وہ کس گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو آپ کہیں گے کہ گروپ تو اس کا ہے فتح لیکن اس کا ریفرنس ٹیبل یا کوڈ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہے وہابا تو درس ای ڈیفرنس بیٹوین کوڈ ریفرنس ٹیبل اور گروپ در مین گروپ اس فتحہ در ریفرنس ٹیبل اور در کوڈیز وعدہ کے لیے اور وہابا کے لیے تو وہابا خود ہی ہے یہ کبھی کبھی پوچھن لوگوں کو کنفیوز کرتا ہے ہم ورک میں آجائے یا ٹیسٹ میں آجائے تو اس کی مانے کہا یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں ٹھیک ہے اسی طرح سے نصرہ جو ہے اس گروپ میں قالہ آ رہا ہے اور وعدہ ہم نے کیا وعدہ جو ہے وہ درابہ کے پیٹرن پر ہے کیونکہ اس کے سیکنڈ پر زیر آتی ہے درابہ یدربو وعدہ یعیدو وعدہ کی طرح ہم نے اور کون سا کیا ہے زادہ وعدہ کی طرح ہم جس کے شروع میں وعہو وجہ دہ وجہ دہ وجہ دہ وعدہ اور ایک اور ہوتا ہے ولہ دہ ولہ دہ بھی بلکل ہی سی طرح آتا ہے جیسے وعدہ وجہ دہ ہوتا ہے صرف نام آپ کو ڈالنا ہے اس لیٹر کی طرح تو اس کا مطلب ہے وہ اسے جو بھی شروع ہوگا وہ اسی پیٹرن پر آئے گا 99% 98% not all جو بھی رول آپ دیکھیں نا آپ کو میک باب تو ہمیں ہمارے چچا جانرشا صاحب انہوں نے پہرے مدب بتایا وائے گے کہ اور یہ بڑا کام آتے چیز رولز ہیں رولز آرٹو بھی فالو بنے مگر ایکسپشنز ہوتے ہیں تو ایکسپشن کے لیے ایک کھڑکی آپ نے کھڑی رکھنے ہیں آپ ایک دیکھنے کے جی یہ ایسے 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 آتا ہے اس کو ایسے ہونا چاہیے بٹ ایک کھڑکی کھڑی رکھیں کہیں نہ کہیں کوئی آنے والا ایکسپشن آ سکتا ہے تو یہ جیز یاد رکھیں وعدہ وجدہ ولدہ بہت سے آپ کو لگیں گے کہ اسی دربہ کے پیٹرن پر آ رہے ہیں لیکن اوپر ہی دیکھیں آپ وہابہ کو وہابہ فتحہ پر آتا ہے ودا فتحہ پر آتا ہے میم میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں جی پوچھئے جیسے نسرہ کے اس پہ کالا اور دا ہے تو نسرہ پہ ہی جیسے تابہ جو کہ ہم نے ہمورک میں ملا تھا اگر اس کا ریفرنس آئے گا تو ہم ان میں سے کون سا سیلیکٹ کریں گے کہ دونوں کالا ریفرنس کے لیے اب کالا کہیں گے اور مین جو اس کا گروپ یا باپ کہا جاتا ہے وہ نسرہ ٹھیک ہے کالا ریفرنس ورپ اور کوڈ پور ویک ورپ جو کہ اس پیٹرن پر آ رہا ہے جزاک اللہ اکی اللہ علیہ وسلم دنٹر صاحبہ یہ کوئیسٹ ہے کہ اگر ساتھ میننگ بھی ویسے تو یاد ہوتا رہتے ہیں لیکن مکسی جاتے ہیں ساتھ میننگ بھی بتا دیا کریں نا جسرہ واجدہ کا میننگ والدہ کا تو وہ ذرا یاد کر رہے میں آسانی ہو جائے گی واجدہ کا مطلب ہے کہ اس نے پایا اور والدہ کا مطلب ہے اس نے جنم دیا ودا ودا کا مطلب اس نے رکھا ودا کا مطلب اس نے رکھا ودا کا ہاں پہ یوز ہوئے والدہ تو بہت کامن ورڈ ہے بہت جگہ یوز ہوئے ہیں اچھا میں سمجھی شہد ابھی یوز ہوئے اور مجھے پتہ نہیں چلا یا نہیں اس میں یوز نہیں ہوا لم یالد ولم جولد میں ہے نا لم یالد ولم یولد ہے جی جی ٹھیک جیسے یجد ہے واجدہ میں وجدہ ہے پھر یجد ہے ٹھیک ہے نا یجدو ہے تو وہاں پہ یلدو آیا ہے لم یالد ولم یولد ٹھیک ہے وعدہ کی طرح سے ہے وہ بلکل ولدہ بھی تو ولدوں کو اگر ہم جلدی سے میں آپ کو شورٹ پیبل بتاؤں اس کا یہ وجدہ اس نے پایا یلدو ٹھیک ہے لد ہو جائے گا وہ یہاں پہ ادھا اور جد تھا تو یہ لد ہو جائے گا والدن ٹھیک ہے مولودن ولادتن والدن تو سب کو پتا ہے نا والد جی اور مولودن ہو گیا جو پیدا ہوا ہے وہ مولود ہے جو نیوبورن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا نا مولود نیوبورن اور ولادتن کا مطلب ہوتا ہے پیدا ہونا جلادہ تھا یہ ایسا لد تھا ٹھیک ہے یہ وجدہ کا اس نے پایا مطلب جو پیدا ہوتا ہے یہ بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ کانا جو ہے کانا کا میننگ ہوتا ہے وہ تھا لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال ہوگا تو ہم کہیں گے وہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تھا نہیں ہم کہہ سکتے اللہ تعالیٰ شروع سے تھا ہے اور ہمیشہ رہیں گے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے لئے وہ ہے اور بقیہ تمام کے لئے وہ تھا مَا کَانا عبراہیم و یہودیوں وَلَا نَسْرَانِيًا نہیں تھا عبراہیم یہودی یا نَسْرَانِ تو تھا اس کا مطلب ہے اور اس میں کمزور حرف جو ہے وہ بیچ میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الیف موجود ہے درمیان میں تو کمزور حرف جو ہے درمیان میں کانا اب کانا کی آپ کے پاس پہلا بڑھ ہے کانا جیسے کالا تھا بلکل وہی آنا ہے جیسے آپ نے کالا پڑھا ہے بلکل کانا کو اسی طرح سے آیا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ نے جیسے لیٹرز کو چینج کرنا ہے کاف کی جگہ پہ آپ نے کاف کرنا ہے اور نون کی جگہ پہ آپ نے لام کرنا ہے تو اس کو دھرائیں گے ہم پہلے ترجمے کے ساتھ اور بعد میں بغیر ترجمے کے آپ لوگ مائک میوٹ رکھے دھرائیں گے تو آسانی ہوگی کہ سب لوگ ایک ساتھ بول رہے ہوں گے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آنی تو آپ کے مائک بن ہوگے تو سب انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے اور صحیح طرح سے کریں گے کانا وہ تھا کانو وہ سب تھے کنتا آپ تھے کنتو میں تھا کنتم آپ سب تھے کننا ہم سب تھے کانا وہ تھا کانو وہ سب تھے کنتا آپ تھے کنتو میں تھا کنتم آپ سب تھے کنتا ہم سب تھے اب آپ کو میننگ اس کا پتہ ہے تو اب میننگ کی ضرورت نہیں ہے ہم بغیر میننگ کی کریں گے اس کو کانا کانو کانو کنتا کنتو کنتم کننا یہ کوئی 3T CK D CXT کن کا مائک مائک آن ہے فرانڈی مائک بند کر دیجے کانا کانو کنتا کنتو کنتم کنا I hope آپ لوگ دوھرا تو رہے نا میں نے مائک بند کرنے کو کہا ہے لیکن بولنے کو منہ نہیں کیا جی بلکل دوھرا لیکن جی کریں الحمدلللہ ایک مرتبہ پھر اب ہم دو دو کے ٹکڑوں میں کریں گے کانا کانو کنتا کنتو کنتم کنا کانا کانو کنتا کنتو کنتم کنا یہ ہمارا خیلے ماضی ہو گیا اب کانا کے ساتھ ہم ایک اور چیز سکھتے ہیں یہ مزارعہ کا ٹیبل ہم کر چکے ہیں کیوسی ون نے یاد ہے نا ممیلا وہ کرتا ہے اس نے کیا اور یا عملو ایک دفعہ اس کو دور آلیں تاکہ ریفریش ہو جائے آپ کا یا عملو وہ کرتا ہے یا عملونا وہ سب کرتے ہیں تا عملو آپ کرتے ہیں آمالو میں کرتا ہوں تا عملونا آپ سب کرتے ہیں نا عملو ہم سب کرتے ہیں یہ ہم کر چکے ہیں اس کا میننگ آپ دیکھنے کے مزارعہ کے میننگ اسی طرح آتے ہیں اس کو کانا کے ساتھ جوڑنے کا کیا مقصد ہے وہ ابھی آپ کو بتا جلتا ہے اگر ہم کانا کو مزارعہ کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کر بولتے ہیں تو میننگ چینج ہوتا ہے جوڑا ہے یا عملو کا مطلب ہے وہ کرتا ہے یا کرے گا دو میننگ ہوتے ہیں مزارعہ میں یا کر رہا ہے تیسرہ بھی ڈالنے آپ لیکن جب کانا کا ورڈ مزارعہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا میننگ جو ہے وہ پاسٹ میں ہو جاتا ہے اور پاسٹ کنٹینویس ہوں گا جب کانا یا عملو ہو جائے گا تو اس کا میننگ ہو جائے گا وہ کرتا تھا یا وہ کیا کرتا تھا کانا وہ تھا یا عملو وہ کرتا ہے تو جب کانا یا عملو ہو گیا تو میننگ ہو گیا وہ کرتا تھا یا کیا کرتا تھا ہے ہے کہ مزارعہ 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 جب یہ اکھٹے ہوں گے تو فیوچر پہ بات چلی جائے گی نہیں نہیں پاسٹ میں چلی جائے گی پاسٹ کنٹینویس میں چلی جائے گی ایک تو پاسٹ نا سمپل پاسٹ ہے جی امیلا اس نے کیا ہے جس ٹھیک ہے سمپل پاسٹ ہے امیلا اس نے کیا یا عملو وہ کرتا ہے بٹ ون کانا اس ایڈیٹو یا عملو وہ کرتا تھا جی لیکن وہ مازی صرف کانا کا ہوگا کانا ملے گا کسی بھی مزارعہ کے ساتھ کوئی اور آپ مازی مزارعہ کے ساتھ نہیں جو سکتے دوسری باتے کے کارڈینیٹ کرتا وہ آئے گا کانا کے ساتھ یا ملو آئے گا اشارت دیکھیں کانا کے ساتھ یا ملو آئے گا کانو کے ساتھ یا ملو نہ آئے گا کوارڈینیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کنتا جو ہے کنتا آپ کے لیے ہے تو کنتا کے ساتھ تاملو آئے گا اسی طرح سے کنتو کے ساتھ آملو آئے گا کنتم کے ساتھ کنتم کے ساتھ تاملونا آئے گا اور کنہ کے ساتھ ناملو آئے گا کنہ کے ساتھ ناملو آئے گا تو یہ دونوں کوارڈینیٹ کر رہے ہیں آپس میں دونوں ایک ہی کرنے والا ایک ہی بندہ ہے اسی طرح سے یہ جیسے پچھلی سائٹ میں تھا آپ یہ دیکھیں آپ اس ٹیبل کو پورا لکھیں ایک ترتیب سے ٹیبل ہے ہم ترتیب کو تو چینج نہیں کرتے ترتیب ہماری وہی ہے کانا کا ٹیبل لکھ دیں پورا ایک طرف اور دوسری طرف کوئی بھی مزارے لکھ دیں یا ملو لکھ دیں یانسرو لکھ دیں یفتہو لکھ دیں کوئی بھی مزارے ہوگا اگر یہاں پر یانسرو ہوگا تو ہم کہیں گے وہ مدد کرتا تھا یا وہ مدد کیا کرتا تھا اسی طرح ہم نے آیت میں پڑھا ہے یک زبون یک زبونہ کا مطلب ہوتا ہے وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں یا بولتے ہیں یا بولیں گے وہ جھوٹ بولتے ہیں جب ہم نے اس کے ساتھ کانو لگایا کیونکہ کانو جو ہے وہ یا ملونا کے ساتھ آئے گا کانو کے ساتھ جب کانو ہم ہم کے لیے استعمال کرتے ہیں موڈن ون تو یہاں پر یک زبونہ تھا تو کانو یک زبونہ وہ سب جھوٹ بولتے تھے یا وہ سب جھوٹ بولا کرتے تھے جی کسی کا کوئیسٹن تھا اس وقت تو اب آپ کو سمجھ میں آیا جی میرا تھا سمجھ میں آگئے جزا کرنا ٹھیک ہے تو یہ کانا یہ کام کرتا ہے اور یہ صرف کانا ہی کرتا ہے جی آئیشہ کیا کہنے چاہتے ہیں ہاں جی میں نے کہا مجھے سمجھ آگئی ہے کہ وہ اس لیے کانٹینیوز وہ ہو رہا تھا جب سی پون اور جو مونسی ہوا ہوگا کانا کا وہ کانت ہوتا ہے وہ کانت کے ساتھ آ جائے گا مونس کے لیے کانت ہوا کانا بھی ہم کانا کا اور آگے جائیں گے ٹیبل میں تو آپ دیکھ لیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہے مونس کیسے بناتے ہیں مازی کا جو فرس والا ہوتا ہے اس کے آگے ایک ساکن تا لگتی ہے اور مونس کا یار تو کانا تو کانت تو کانت ہوگا اور اس کے بعد آگے آپ کا جو مزارع آئے گا وہ آجائے گا اور آپ کو پتہ ہے مزارع اس میں کیا ہوتا ہے ہوا یا ملو تو ہیا تا ملو تا ملو آئے گا اس کے ساتھ تو یہ کوارڈینیٹ کرے گا کانا کا ٹیبل وید مزارع کا ٹیبل سنگولر کے لیے سنگولر آئے گا پلورول کے لیے پلورر آئے گا انتہ والے کے لیے انتہ کا مزارع آئے گا اور انہ کے لیے انہ کا مزارع آئے گا اور نہنو کے لیے نہنو کا مزارع آئے گا یہ چیز ہے سمجھنے کی تو اگر آپ کو سمجھ آگئی ہو تو ہم اس کو ابھی کریں گے ریوائے مطلب اس کی ہم پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے آگے چلیں اس کی ہم پریکٹس کریں گے دو دو ٹکڑے کر کے یعنی کہ تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اشاروں کے ساتھ کانا یاملو کانو یاملو کانا یاملو کانو یاملو کانا یاملو وہ کرتا تھا یا وہ کیا کرتا تھا دونوں میننگ آتے ہیں اس میں کانو یاملو وہ سب کرتے تھے وہ سب کیا کرتے تھے کنتا تا ملو آپ کرتے تھے کنتو آلم میں کرتا تھا کنتا تا ملو آپ کرتے تھے کنتو واملو میں کرتا تھا کنتم تا ملو آپ سب کرتے تھے کننا ناملو ہم سب کرتے تھے کنتم تا ملو آپ سب کرتے تھے کنتا ناملو ہم سب کرتے تھے جی ہم سب سمجھتے ہیں جی الحمدللہ جی ٹھیک اب ہم اس کو ڈیالوج کا جری بھی تھوڑ چی اور پریکٹس کریں گے ہل کانا یا ملو ہل کانا یا ملو کیا وہ کیا کرتا تھا نام کانا یا ملو نام کانا یا ملو کتنا آسان ہوتا ہے ہل والے سوال کا جواب دینا ہل ہٹانا ہے اور نام لگانا ہے یا پھر اگر وہ نہیں کرتا تھا تو پھر آپ کیا کہیں گے ماں کانا یا ملو ماں کانا یا ملو ماضی کے ساتھ ماں آئے گا جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ماں کانا ابراہیمو یہودیم ولا نسران کہ نہیں تھا ابراہیم یہودی یا نسران نہیں تھا کے لیے ماں کانا ایک اور دعا میں بھی آتا ہے نا ماں کانا من المشرقین ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو نہیں تھا وہ مشرقین میں سے یہ میں بھولیا ہے لا کب لگتا ہے ماں کب لگتا ہے ماں لگتا ہے ماضی میں ماں یاد رکھئے میم سے ماضی میم سے ماں ٹھیک ہے پیچھے بچ گیا لا تو لا پھر مزارے کے لیے دے گیا جزا کریں جزا کریں اس کو کوارڈینیٹ کرنا ہے کانا کے ٹیبل کو مزارے کے ٹیبل کے ساتھ بلکل کوارڈینیٹ کرنا ہے تو پھر اس میں غلطی انشاءاللہ نہیں ہوگی جب ہم گلاس میں کر رہے تھے تو بہت زیادہ کنہ کنہ دو چار دفعہ ہوگی تو وہ ہمیں گلاس میں ایک تھی انہوں نے کہا کہ جی اتنا کنہ کنہ کر رہے ہیں آپ کنہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ نے کہا تو نہیں دل چاہ رہا کنہ کھانے کو نہیں میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہا اس لیے نہیں کہ کہیں کوئی برا نہ لگ جائے کلاس میں مجھے موہ میں پانی آگیا میں مجھے نہیں پتا کنہ ہے کیا ویسے کنہ ایک ڈش کا نام ہے میٹا چلیں ہم آپ کو بتائیں گے کنہ کیا ہوتا ہے بات جی ادھر یوکے بھیج دیجئے گا پلیس اب ملتا ہوگا یوکے میں کہیں نہیں اگر بتا ہو تو میں ضرور فائن کروں گی اوکی اوکی ضرور انشاءاللہ یوٹیوب میں دیکھیں اور امی سے پکوائیں چلیں جی الحمدللہ کنہ کھائیں گے آرام سے بعد میں کلاس حتم انہ کے بعد جو کھا سکتا ہے وہ کھائے گا چلیں اب ہم اس کا مزارے دیکھیں گے کہ اس کا مزارے کہاں یہ کون سے ٹیبل پر آئے گا سب سے پہلے تو جو سمیہ کو ہم نکال دیں گے کیونکہ کائنا نہیں ہے یہ کانہ ہے سمیہ تو پہلے ہی نکل گیا پیچھے کے تین بچ گیا ہے اگر یہ فتحہ پر ہو تو اس کو ہونا چاہیے کانہ یکانو نصرہ پر ہو تو ہونا چاہیے اس کو کانہ یکونو اور درہ پر ہو تو اس کو کانہ یکینو ہونا چاہیے یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ کس پر ہوتا ہے نصرہ پر ہے یکونو بہت فیمیلیر ورڈ ہے اس لیے یکونو ہم اس کو پتہ ہے کہ اس کا یکونو نہیں ہے تو یہ یکونو علیف کو واو سے بدل دیا اب جب آپ کو یکونو پتہ ہے کہ وہ ہوتا ہے تو پھر آپ یکونو کو پکڑیں اور پھورا کولم بنا دیں یکونو یکونو نا تکونو اکونو جی تکونو اکونو تکونو نا نکونو ٹھیک ہے نا درائی پھر سے یکونو وہ ہوتا ہے یکونو نا وہ سب ہوتے ہیں تکونو آپ ہوتے ہیں اکونو میں ہوتا ہوں تکونو نا آپ سب ہوتے ہیں نکونو ہم سب ہوتے ہیں یکونو یکونو نا تکونو اکونو تکونو نا نکونو یکونو 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 نا تکونو اکونو تکونو نا نکونو ایک مرتبہ پھر یکونو یکونو نا تکونو اکونو تکونو نا نکونو اور علمہ السلام کی یہ تکونو بھی بہت استعمال ہوا ہے قرآن میں اکونو بھی استعمال ہوا ہے نکونو بھی استعمال ہوا ہے مطلب استعمال تقریباً سب ہی ہوئے ہیں لیکن یہ کہ ان کی فیکونسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کوئی زیادہ استعمال ہوا ہے اور کوئی کم استعمال ہوا ہے تو الحمدللہ مزارے میں آپ کو سمجھ تو آگیا نا مشکل تو نہیں لگا آپ کو مزارے اس کا کہانا کا کہانا یکون الحمدللہ یکون اونا تو کہیں پہ بھی یوز نہیں ہوا کبھی جات نہیں آرہا مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ اگر یوز ہوا یکون اونا کیونکہ بنتا تو ہے اگر بنے گا تو ایسی بنے گا یکون سنگلن میں تو بہت استعمال ہوا ہے یاوما یکون ناسو جی یکون ولم یکل ولم یکلہ حقوق وناہت میں بھی ہوا ہے جی وہاں بھی بہت ہے کہانا تو آپ کو ہر دوسری تیسری لائن میں آپ کو نظر آئے گا کہانا کے ساتھ جسی طرح قالا ہے قالا بھی بہت استعمال ہوا ہے وہ بھی آپ کو ہر دوسری لائن میں ایک پیج میں بہت دفعہ دیکھتا ہے ہر آئیت میں نظر آتا ہے اب اس کا عمر بنائیں گے تو ہم کیسے بنائیں گے کہ عمر بنانے کا جو ہمارا فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے اصولاً تو تکونوں سے بنانا ہے اس کو سب سے پہلا سٹپ یہ ہے کہ آپ اس کی سوری سب سے پہلا سٹپ یہ ہے کہ آپ اس کا جو مزارے کی نشانی ہے جو تا ہے یا یا ہے اس کو کاٹ دیں گے ہٹا دیں اس کو پیچھے بچا کونوں ٹھیک ہے یہ کونوں بچا ہوا ہے تو سیکنڈ سٹپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ ہرکت ہوتی ہے ہم اس کو ہٹا کے ساکن کر دیتے ہیں اس کو بھی ہم نے اٹا دیا اب آپ دیکھیں کہ اس کو ہم کیا پڑھیں گے کون کون ہم پڑھیں گے ہٹا دیں گے واو چلا جائے گا اب اس پہ یہ ہے کہ دیکھیں دو ساکن آگئے واو بھی ساکن ہے اور نون بھی ساکن ہے جی واو ہٹا دیں کون حرفی کا رول ہے کہ اس میں دو ساکن ایک ساتھ نہیں آسکتے جب دو سکون ہوں تو پھر بے سکونی ہوتی ہے تو ایک سکون کو ہٹانا پڑتا ہے اب یہاں پر اب کن کسے ہٹائیں گے اوویسٹی جو کمزور ہے اسی کو دھکیل دیا جائے گا چلو بھائی آپ جائیں ادھر پیچھے بچ گیا کون کن فا یکون کن فا یکون کو آپ سمجھیں کہ کیسے بنا تھا وہ کن ہو جا فا یکون وہ کیا ہے اصل میں فا یکون پس وہ ہو جاتا ہے یا پس وہ ہو گیا یا پس وہ ہو جاتا ہے تو کن فا یکون تھا جو ہم کن فا یکون بولتے رہتے ہیں یہ ہے کن فا یکون جب ہمارے پاس عمر کی ایک چاہ بھی آ گئی کن ہو جا تو پھر اس کو ہمیں آگے بنانا مشکل نہیں ہے جیسے کل کا کونو تھا تو کن کا کونو تم سب ہو جاؤ لا تا کن لا کو بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے کہ ہم لا کو جو ہے مزارے کا جو ہوتا ہے اس کو صرف سکون دے دیتے ہیں آخر میں کچھ ہٹاتے نہیں تو تکونو کو آپ نے جب آخر میں سکون دیا تو وہ ہی ہوا کہ واو اور نون دونوں پہ سکون آیا ایک تھوڑی سی بے سکونی آئی اس میں اور واو چلا گیا اور لا تا کن رہ گیا پیچھے تو لا تا کن تم مت ہو لا تا کونو تم سب مت ہو جاؤ مت ہو سکونو لا تا کن لا تا کونو کن کونو لا تا کن لا تا کونو آسان ہے کن question is کن sorry order is کن ہو جاؤ کن کن کو how are we going to answer this سوفا کنہ آپ کو تو کنہ کھانا ہی پڑے گا آپ کو تو کنہ کھانا ہی پڑے گا کن 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 ہم نے کہا پڑا ہے کن 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 اور اگر کونو ہوگا تو کن نا کونو نا کون کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو لا تکون کو ہم کیا کہیں گے لا کون لا کون کیوں آئے گا نہیں تکونوں کیوں آئے گا لا کون لا کونوں کیا آئے گا دیکھیں جب بھی میں آپ سے کچھ کہوں گی کہ آپ ایسا کریں یا آپ ایسا نہ کریں تو آپ آنسر میں یہی کہیں گے کہ میں ایسا کرتا ہوں اور میں ایسا نہیں کروں گا ایسی بات ہے لا کونوں لا کونوں نکونوں تب ہوگا جب کہا جائے گا لا تکونوں تم سب مت کرو پھر آپ کہیں گے کہ لا نکون لا نکونوں سنگولر کا آنسر سنگولر سے پلورل کا آنسر پلورل سے یہ گولڈن نول پکا گئے مرحب اردو میں ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی سے کہیں گے یہ کرو تو وہ کہہ دے ہم کریں گے اردو میں کہہ دیجی آپ لیکن عربی میں نہیں کہنا ہے عربی میں آپ کو میں کا آنسر میں سے ہی دینا ہے تم کا آنسر میں سے اور تم سب کا آنسر ہم سب سے دیں ٹھیک ہے تو لا تکون لا اکونوں لا تکونوں لا نکونوں آئیں جی اب اس میں فائل بنیں اسم الفائل کا جو پیٹن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائلن تو کانا کیا بن جائے گا کائنن ہونے والا یہ حمزہ آپ کو نظر آئی یہ جو حمزہ اس ٹرائنگل کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اب اڑ کے یہاں آ گئی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو بول نہیں سکتے تھے نا فائل کے پیٹن پر کیسے لاتے اس کو یہ تو کان ہی بنا رہتا ہم نے اس کو کائنن کرنا تھا تو حمزہ آ گئی یہاں پہ ہلک کے لیے تو کائنن ہونے والا جو ہونے والا ہوتا ہے وہ ہی تو ہوتا ہے جی میں شک یہ ڈاکٹر اکشنڈا جی جی ایک بات پوچھنی تھی کائنن ہمزہ جو ہے کہ ہم اوپر لکھیں گے تو غلط ہو جائے گا لکھ سکتے ہیں آپ اوپر بھی مگر ہمزہ کے نیچے زیر ضرور لگائیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اوپر لکھیں گے تو زیر آپ کو نیچے لگانی پڑے گی عربی جو ہیں وہ ایسے ہی لکھتے ہیں حمزہ کو نیچے ڈالتے ہیں آپ نے دکھاؤ گا جو حمزہ لکھی جاتی ہے اس میں وہ علف جو ہم کہتے ہیں علف ہے تو اس کے نیچے حمزہ لکھی بھی ہوتی ہے اوپر نہیں لکھتے اس کو وہ وہ اوپر لکھتے ہیں تو پھر زبہ ڈالتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں تو زیر ڈالتے ہیں اس لئے کہ اس کو نیچے ڈالتے ہیں تو زیر جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈالنا پڑے گا اور حمزہ اوپر لکھ دیا تو چل جائے گا چل جائے گا اب اوٹو والوں کے لیے چل جائے گا دورا اس this is the right way to write it چل جائے گا تو کائنن کائنن ڈیش اب ہم اس کو ڈیش بولیں گے جب ہمارے پاس مکھول اس کو مکھول نہیں موجود ہے تو we'll call it ڈیش کونن ہونہ بن جاتا ہے اگر ہم اسے لے کر آئیں گے بنانے کے لیے تو وہ مکون بن تو جائے گا لیکن مکون مکون use نہیں ہوتا use نہیں ہوتا تو کائنن ڈیش کونن ہونہ کائنن ڈیش کونن ہونہ کائنن ہونے والا ڈیش کیونکہ اس کا فیل جو ہو گیا سو ہو گیا وہ اس کا کسی پی اثر نہیں پڑا اور کونن کا مطلب ہے ہونا اس سمجھے ایک چیز یاد آئی کائن ہونے والا کائنن اس کا مونس کیا بنے گا کائن 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 ضرور لگائیں گے ہم جیسے مسلم ان سے مسلم اتن لگاتے تھے کافر ان سے کافر اتن لگاتے تھے خالد ان سے خالد اتن لگائیں گے خالدہ نہیں بولیں گے خالد اتن بولیں گے اس کو تو یہ کائنن سے کائنہ تن بڑھے گی تو کائنہ تن کی جمع ہو جائے گی مسلم آتن کی جمع تھی مسلم آتن مسلم آتن کی جمع کائن کائن تن کی جمعہ مومناتن کائناتن کی جمعہ کائناتن تو یہ جو کائنات ہے ہماری یہ کیا ہے یہ ہونے والی چیز ہے نا یہ ہو چکی ہے کائنات مونس ہے کائنات مونس ہے اور اسم الفائل کائناتن کی جمعہ ہے تو کائنات ہوئی بھی ہے نا مطبع ایک ہوئی بھی چیز ہے جو کائنات کائنات کا ورڈ ایسے منا الحمدللہ ہمارا ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا اب ہم مونس کو لائیں گے بیچ میں آخر میں مطلب بولیں گے اس کو ایک مطبعہ اس ٹیبل کو دہرا لیتے ہیں کانا کانو کنتا کنتو کنتم کنا یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا نکونو کون کونو لاتکون لاتکونو کانون دیش کون کون کانا یکانت ہوا یکونو ہیا تکونو اور آپ کو پتا ہے کہ انتا تکونو ہے اور ہیا تکونو ہے بڑ انتا تکونو کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں اور ہیا تکونو کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ اس طرح عورت نہ بھی لگائیں تو وہ ہوتی ہے میں عورت شامل ہے کہ وہ ہوتی ہے اور آپ ہوتے ہیں انتی ہوتی تو انتی تکونو ہے لیکن یہ کہ ہم ایک انتا تکونو بھی ہوتا ہے جو انتا والا تکونو ہے تکونو ہے کہ آپ ہوتے ہیں اور وہ ہوتی ہے یا آپ ہوتی ہے نہیں ہوگا انتا تو تکونو ہے پشتوں پشتوں میں ہوتا ہے آپ ہوتی ہے اس میں تو اببہ بھی ہوتی ہے اور اممہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل ہمارا اس طرح سے کمپلیٹ ہو گیا کسی کا کوئسٹن تھا گپ میں کہ یہ کنتم سے کانت کیسے بنا اور تکونونا سے تکونو کیسے بن گیا یہ ایرو در آ رہے ہیں تو ان کو میں نے آنسر بھی کر دیا تھا بہت آپ سب کی انفرمیشن کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ ایرو ایسے آ رہے ہیں تو کنتم میں سے کانت نہیں نکلی اور نہ تکونونا میں سے یہ والا تکونو ہے یہ تکونو کا پلورل یہاں پہ یہ مقصد نہیں ہے یہاں پہ صرف یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مونس ہے اس کا یہ نکلا بھی تو الحمدللہ ہمارا یہ ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا ہم نے کر لیا ایک مرتبہ پھر اس کو دھرانے کی ضرورت ہے اور اسے چلیں آگے 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 چلیں آگے چلیں اس کی ہماری چھے چابیاں تین فیل کی اور تین اسن کی ہو گئیں کانا یکونو کن کائنون ڈیش کونو یہ ہماری شورٹ ٹیبل بن گیا اس کا عربی بنائے ہیں تم سب جانتے تھے یہ ورگ بک کا کوششن ہے کنتم تاملون کنتم تاملون آپ کو شمجھ آجا تو دیکھیں مشکل تو نہیں تھا نا آسان ہے کہ جب آپ نے کو ڈالنا ہے تو کنتم کے ساتھ آپ کو تعلمونا ہی ڈالنا ہے ان کنتم تعلمونا ہاں جی اس کا بتائیں کہ کوئی اگر تم سب جانتے ہوتے ہاں جی اگر تم سب جانتے ہوتے بلکل ٹھیک عربی میں ہاں میں جواب دیں حل کنتم تاملو سالحن تو پھر اس کا آنسن ہوگا نام کنہ کانہ کی طرح یہ زاقہ کا ٹیبل بھی ہے اس کا مزاقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے چکھا تو اس کو جو ہے آپ خود ہی پریکٹس کر لیدیں میں آپ کو شورٹ بتا دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ اس کا پورا کانہ کی طرح یہ ٹیبل بن جائے گا تو زاقہ یزوکو زخ زائقن مزوکن زوکن ٹھیک ہے اس کا ٹیبل آپ کو انشاءاللہ بھی آپ اس کو بنا لیں گے بلکل اسی پیٹن پر بنے گا میم کامہ کا کیا مطلب ہے جو اسی کے آگے لکھا ہوا ہے ٹیکس بک میں کالا کامہ وغیرہ اچھا کامہ کا مطلب ہوتا ہے وہ کھڑا ہوا اوکے وہ کھڑا ہوا تو کامہ یقوم قوم قائم مقومن ہوتا ہے اب یوز نہیں ہوتا لیکن کبھی ڈیش بھی کر دیو جاتا ہے اور قیامن کھڑا ہونا اس کا عمل پر ہے سبسید یہ بھی نون باپ پہ نصرہ پہ جائے گا نا یہ بھی نصرہ پہ جائے گا اور اس کا بھی ریفرنس تو ہے وہ اس کا عمر کیا ہوا مقومن ہے کیا اچھا کامہ 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 جائے جی ٹھیک ہے تو پھر یہ بلکل بھی مشکل میں ہوگا مہم یہ زاقہ کا ماضی میں جب اپنی طرف سے بنائیں گے تو زاقہ زکتا زکتو بنے گا جی بلکل ایسی بنے گا بلکل آپ نے کانا کے اوپر اس کو لے آنا ہے کانا پہ یا کالا پہ بلکل ایسی بنے گا زکتا زکتو زکتم زکنا چلیں بنائیں جلدی جلدی سے بنائیں آپ بتاتی جائیں زاقہ کب نائیں ٹی بلکل زاقہ زاکو زکتا زکتو زکتن زکنہ یزوکو یزوکونہ تزوکو عزوکو تزوکونہ نزوکو پھر زکتو لا تزوکا زائیکن موزوکن ذکتو مزوکن ہوا زاقہ ہیا ہیا زاقت ہوا یزوکو ہیا ہیا تزوکو ایکسلنٹ ما شاء اللہ ما شاء اللہ کوئی تو زہین ہے مہین کے راستے ہیں نہیں نہیں ما شاء اللہ سب زہین ہیں یہ بچی تو بہت اچھی بچی بس یہ ہے کہ کچھ لوگ کم استعمال کرتے ہیں اپنی ذہانت کو زہین خب ہے پڑ بھی نہیں رہے ہم لوگ دراصل صحیح ٹائم دے پا رہے ہیں اگر کلاس میں اچھی طرح سے اٹینٹیف ہو کے بندہ سمجھ لے اور اس کے بعد تھوڑا سا اس کو دہرالے زیادہ نہیں اگر زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تھوڑا ٹائم ٹین منٹس پیفٹین منٹس ڈیلی آپ نکالیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے مشکل بلکل بھی نہیں ہے آئیں چلیں صفحہ نمبر دو اشارہ بی کا زکتا ہے زکتا زکتو یا زکتا اور زکتو ہے نا بکل ایسی جیسے کلتا کلتا کلتو ہے ایسی طرح سے زکتا زکتو ہے اور زکتوں اور زکنا برکل ایسی ٹیک ہے اس لیسن میں ہم جو ورڈ کرنے والے ہیں وہ ہے زیادہ کچھ لوگ زیادہ کو بھی زیادہ بولتے ہیں زیادہ ڈال دو ایمال ایڈیگر میں کہتے ہیں زیادہ جی 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 تو یہ زیادہ جو ہے وہی ہے زیادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے زیادہ کی اس نے بڑھایا یہ تو ہم کرتے لیتے ہیں تو ہم زیادہ کو دیکھیں گے اس نے زیادہ بڑھایا ابھی ہم نے آیت میں بھی پڑھا تھا فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَدَا اللہ نے ان کو مرض میں زیادہ کر دیا ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا اور وہ لوگ جو ہدایت جنہوں نے پائی ہوئی تھی زیادہ کر دیا ان کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت پائی تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت میں اور زیادہ کر دیا جیسے ربی زیادہ بھی بتا ہے نا جی جی ادھر آئیں گے ہم ابھی اس پر بھی آئیں گے انشاءاللہ تو فیلِ ماجی کی چابی ہے زیادہ اس کو بھی ہم کریں گے زیادہ زیادہ اس نے بڑھایا زادو ان سب نے بڑھایا یہاں پہ اب زبطہ نہیں آئے گا جیسے وہاں پہ کلتہ آ رہا تھا کلتو آ رہا تھا یہ آئے گا زدہ کیوں آئے گا زدہ اس لیے کہ اس کا چیپٹر الگ ہے اس کا جو گروپ ہے وہ الگ ہے اس کا سٹائل الگ ہے کیونکہ عربوں نے اس کو وہاں پہ ڈالا انہیں زبطہ پڑھنا مشکل لگ رہا تھا انہوں نے کہتے روزی اس کو زبطہ کرتے ہیں اور چونکہ دا اور تا جو ہے ان دونوں سے تجویر کرول تھا مخارج ایک سے ہوتے ہیں تو وہ دال کو اس کے ساتھ اتغام کر دیا گیا تو زبطہ پڑھتے ہیں دال جو ہے وہ ہمیں ساؤنڈ نہیں کرتی ہے اس میں جہاں پہ تا آ جاتی تو زدہ آپ نے بڑھایا زدہ میں نے بڑھایا زدہ آپ سب نے بڑھایا اب یہاں پہ تا نہیں ہے نا تو یہاں پہ زدہ آ گیا ہم سب نے بڑھایا یہ زدہ کا مطلب ہے ہم سب نے بڑھایا تو زیادہ زیادہ زیادی زیدہ زیدنا زیادہ زیادہ زیدہ 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 زیدنا یہ زیدہ کیوں نہیں پڑھا زبر کی جگہ زید کیوں آ گیا اس میں عربوں نے اس کو کر دیا نا نوٹ سمیہ سمیہ میں سیکنڈ پہ زیر ہوتا ہے یہ جو ہے یہ اس کی جو ٹیکنیکیلٹی ہے نا وہ بہت مشکل طرح سے ہم نے سے بھی یاد رکھنا ہے عربوں نے اس کو ضبطہ کیا ہم نے بھی اس کو ضبطہ ہی پڑھنا ہے عربوں کو خود بھی نہیں معلوم ہوگا نہیں نہیں ان کو معلوم ہے وہ گریمیریانز جو ہے نا میں آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل بتا نہیں سکتی مجھے جب سے ڈیٹیل پتا چلی ہے تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اچھا کیا میں نے کہا نئی بھی پتا چلتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری صحت کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ابھی آگے باپ آپ کو پتا چلے گا جب آپ کو ماجی کے ساتھ مزارے بھی نظر آئے گا پھر آپ اس کے باپ پہ جائیں گے تو زادہ زادو زدہ زدتو زدنہ حل زادہ کیا اس نے بڑھایا نام زادہ اس نے بڑھا دیا تو نام زادہ نہیں بڑھایا تو ما زادہ حل زادو نام زادو اب تو ڈائلوگ سب کو یاد ہو گئے نا حل حل لگانا ہے اور نام نام حل زدتا حل زدتو نام زدتو حل زدتو نام زدتا بڑھائے چلے جا رہے نا ہم تو اچھی بات ہے اب اس کا ہم بنائیں گے مزارے اگر یہ سمیہ پر ہوتا تو یہ زائدہ ہوتا تو زائدہ تو نہیں ہے اس کو ہم نے یہی پر رول آؤٹ کر دیا پیچھے بچ گئیں یہ تین فتحہ یفتہو سے زادہ یزادو ہوتا نصرہ ینصرہ سے زادہ یزودو ہوتا اور درابہ یدربو سے زادہ یزیدو ہوتا تو یہ کر دیا گیا یزیدو پہ یہاں پہ علف کو ریپلیس کر دیا گیا یا سے یزیدو بولا آسان ہے تو یزیدو جو گیا اسے کسی اور ریفرنس سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ زادہ کے ساتھ کیا آپ آج آپ کو یزید کا مطلب بھی پتا چلے گا یزید کا کیا مطلب ہوتا ہے یزیدو تو یزیدو وہ بڑھاتا ہے یزیدو نا وہ سب بڑھاتے ہیں تزیدو آپ بڑھاتے ہیں ازیدو میں بڑھاتا ہوں تزیدو نا آپ سب بڑھاتے ہیں نزیدو ہم سب بڑھاتے ہیں یزیدو یزیدو نا تزیدو عزیدو تزیدو نا نزیدو یزیدو یزیدو نا تہیدو 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 نا نزیدو ایک پہلے مزارے کی چابی سے آپ سارا کولم بنا سکتے ہیں پہلا آپ کو معلوم بہتنا چاہیے حل یزیدو نام یزیدو حل یزیدونا نام یزیدونا حل تازیدو نام ازیدو نام ازیدو ازیدو حل تازیدونا نام ازیدو اور اگر ہمیں نہیں میں جواب دینا ہوگا تو ہم کہہ دیں گے وہ تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے نا question میں option دی جاتی ہے کہ ہاں میں جواب دیجئے یا نہ میں جواب دیجئے الحمدلہ اب ہم اس کا عمر بنائیں گے عمر کے لیے وہی ہے پہلے آپ مزارے کی نشانی کٹیے پھر آخر حرکت کو سکون دیجئے اب دو سکون آگئے ایک سکون کو ہٹانا پڑے گا اور کمزور والا حرف چلا جائے گا تو بچہ زد زد کا مطلب ہے بڑھا وہ جو بات کر رہے تھے نا کوئی کہ زد آتا ہے تو زد آتا ہے دعا میں ربی زدنی علم میرے میرے مجھے پڑا علم میں اضافہ یہ ہے زد بڑھا دے اضافہ کر دے اچھا اگر بہت سارے لوگ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم زدنا بھی کہہ سکتے ہیں رب زدنا علم پھل پھل کہہ سکتے ہیں آپ دعاوں کو جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں کہ پرسنلائز بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو رحمت اللہ اتنا سمجھ آ جائے گی کہ جہاں آپ کو لگے کہ مسنون دعاوں کو جیسے کیونکہ ان لوگ کی تو زبان ہی عربی تھی نا وہ تو عربی میں ہی ان کو تو دعا مانگنا تھی ہماری دعایں اردو کی ہوتی ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اس میں تھوڑی اثر کی کمی نہ ہو اثر میں کمی بلکل بھی نہیں ہے لیکن اچھا لگتا ہے کہ آپ کسی کسی دعا کو پرسنلائز کر لیتے ہیں لیکن یہ قرآنی دعا ہے تو اس کو بھی ہم کر سکتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں نا آپ اللہ ہمہ کر کے لگا لیجئے جو ویسے کر لیں قرآن والا تو ربی زدنی علماء ہے نا ربی زدنی علماء اللہ ہمہ زدنہ علماء کر لیجئے نیت بھی بہت کاؤنٹ کرتی ہے نا آپ کی نیت خدا نہ خاصتہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی تحریف کریں آپ اس پر قرآن تو پڑ ہی نہیں رہے نا آپ تو دعا مانگنے تو قرآنی دعا میں مطلب نہیں ہوتا ریکم انٹر کے آپ اس میں کوئی تینجز کریں لیکن آپ دعاوں کو پرسنلائز کر سکیں مسلم دعا میں کیسے تو زد اب جب بہت سارے لوگ آگئے تو پھر وہ جو کمزور بھاگا تھا وہ پھر مدد کو آگیا تو زد کے بعد زدو نہیں ہے زیدو زیدو بہت سے لوگ کو بڑھانا زیادہ کام بڑھ گیا نا تو اس لیے میں نے کہا کہ چلے گی یا صاحب دوبارہ واپس آگے زیدو لا تزید لا تزیدو زید زیدو لا تزید لا تزیدو زید چلے جی زید نہیں کرنی ہے صحیح جواب دینا ہے زید ازید ازیدو مزارے آئے گا ازیدو مزارے کی اصلی فارم اس کو انہیں چینج کر کے نہیں لانا ہے زید ازیدو اور نزیدو ہوتا ہے تو زید کا ازیدو اور زیدو کا نزیدو لا تزید کا لا ازیدو اور لا تزیدو کا لا نزیدو الحمدللہ اب آجائیں جی اسم الفائل پر اسم الفائل فائل ان کے پیٹن پر آئے گا تو یہ بن جائے گا زائدن یہاں پھر حمزہ آئی ہے ہیلپ کے لیے زائدن بڑھانے والا جو بڑھا رہا ہے مزیدن جو بڑھایا گیا جس چیز کو ہم بڑھاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو مزید ہو گئی مزید دال دو تو مزید کا مطلب ہوتا ہے جو بڑھایا گیا اور زیادتن بڑھانا یہ تو اردو والا ہی ہے نا زیادتن زیادتن تو زائدن بڑھانے والا جو بڑھایا گیا مزیدن اور زیادتن بڑھانا میں نے غلط سمجھ لیا تھا میں سمجھتا تھا یہ جو میم لگتا ہے اس کا مطلب جس کے لیے بڑھایا گیا ایسے سمجھ نہیں کسی جگہ پہ ایسے میننگ بھی آتے ہیں جس کے لیے یہ کیا گیا کچھ ایسے ورپز ہوتے ہیں جن کے میننگ یہ ایسے جس کے لیے یہ کیا گیا لیکن یہ کہ یہاں پر جو ہے نا بڑھانے والا اور جو بڑھا دیا جس کو بڑھا دیا تو زائدن مزیدن زیادتن الحمدللہ ہم نے کافی آج اپنے علم کو بڑھایا کچھ گرامر کو بڑھایا تو ایک دفعہ پورے ٹیبل کو ہم کریں گے اب مونس کے ساتھ زادہ زادہ زدہ 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 زد ہوا زادہ کیا زادت ہوا یزیدو کیا تزیدو تو الحمدللہ یہ بھی ٹیبل ہمارا کمپیٹ ہو گیا زادہ کا آپ نے خواہ ہے سب کو سمجھ آیا ہے یہ اور آسانی ہے اس ٹیبل میں دعا کے ساتھ یہ دعا ذروں مانگتے ہیں دبیز ابنی علماء اللہ تعالیٰ بس یاد رکھوا دی جی بالکل یاد رکھائے گا اللہ تعالیٰ کچھ کوشش آتے ہو گی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم ایک قدم آؤ میں دس قدم آؤں گا تم چل کر آؤ میں بھاگ کر آؤں گا چلنا تو شروع کریں ہم بیٹھ کے بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدھے اسی لئے جوانی ہم پڑھ لینا چاہئے جب تیز سے چل سکتا آدمی نہیں نہیں دماغ کی سپیڈ تیز چل سکتی ہے کسی بھی انہوں نے مہم زادہ کی طرح قادہ کی بھی تھوڑی سی پتائیں گی کر کے ابھی آ رہا ہے قادہ آ رہا ہے تو ہم قادہ کو بھی دیکھیں گے اچھا قادہ بھی کوئی چیز ہے قادہ بڑی چیز ہے جی اب قادہ دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ قادہ کیا چیز ہے تو یہ ٹیبل ہمارا ہو گیا زادہ کا تو زادہ کی ہماری جو چھے چابیاں ہیں جو ہمیں قادہ یزیدو زد یہ فیلم ہو گئے تینوں اور زائدن مزیدن زیادتن یہ اسم ہو گئے تینوں یہ ہماری چھے چابیاں چھے کیورڈز ہیں ہمارے جن سے ہم پیوری ٹیبل کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں سو بڑھا دیا ان کو اللہ نے بیماری یہ تو آیت کا ہی ٹکڑا دو دیا ہے ترجمے کے لئے کوئی مشکل نہیں زادہم اللہ مرزن جی پھر سے بولیے گا زادہم اللہ مرزن مردہ دو زبر کے ساتھ مردہ مردن جسے ہم پڑھتے ہیں مردہ پڑھا جاتا ہے فزادہم اللہ مردہ یہ آیت ہی کا ٹکڑا ہے ربی زدنی علماء یہ آسان ہے رب میرے علم کو زیادہ کا میرے رب مجھے زیادہ جنگ میں میرے علم کو بڑھا دے میرے علم کو اضافہ دے حل تزیدو فی علمی عام نزیدو فی علم جواب پڑھ دے نام عزیدو فی علم نام عزیدو فی علم انشاءاللہ زادہ کی طرح قادہ کا ٹیبل بھی ہے بلکل جیسے زادہ تھا ویسے ہی قادہ ہے زہ کو ہٹائیے اور کاف کو لگائیے تو آپ کا قادہ کا ٹیبل تیار ہو جائے گا قادہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے تدبیر کی کوئی خفیہ تدبیر جسے ہم کہتے ہیں پلاننگ کرنا پلاننگ کرنا سٹریٹیجی بنانا اس کو کہتے ہیں قادہ تو بلکل زادہ کی طرح بنے گا کس نے پوچھا تھا کہ قادہ کا ٹیبل جی میں نے پوچھا تھا تو چیئے آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بولے وہی دردار دردار کھولے تو آپ ہی سے ہم ٹیبل کروائیں گے انشاءاللہ چلیں آپ کریں ماضی کہجی آپ زادہ کا قادہ کا کہجیے زادہ کی طرح سے میں اشارہ کرتی جاؤں گی اور آپ ٹیبل بولیں قادہ زادہ میں کیا تھا زدہ کتہ 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 کتن کتنا بلکل ٹھیک جا رہے ہیں بولیں یکیدو یکیدو نا تکیدو اکیدو تکیدو نا ناکیدو ماشاءاللہ قد زد تھا تو کیا ہو جائے گا کتہ کد کدو کیدو کیدو لا تکید لا تکیدو انشاءاللہ اور قائد قائدن قائدن موقودن مزیدن تھا نا مزیدن کے لائے گا مکیدن مکیدن قائد قائد قائدن 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 ٹھیک ہے قائدن ماشاءاللہ آپ نے دیکھیں بنا لیا تو آپ کو جب ایک پیٹن پتہ نہیں ہے زیادہ پتہ ہے تو قادہ پتہ ہے تو قادہ کو پکڑیں اور پورا ٹیبل بنائیں اسی طرح سے یزیدو ہے تو یکیدو بنے گا تو پھر یکیدو کو لیں اور اس کا ٹیبل بنائیں پھر زد ہے تو پھر یہ کد ہے لا تزد ہے تو لا تکد ہے قائدن زائدن کی طرح ہے مکیدن مزیدن کی طرح ہے ہاں مستر اس کے کسی پیٹن پر نہیں ہوتے تو کسی ون میں بتایا گیا تھا کہ یہ مستر جو ہیں ان چاروں جو گروپس ہیں اس کا کوئی سیٹ پیٹن نہیں ہے الگ الگ آئیں گے تو وہ زیادہ تن تھا یہ قیادہ تن نہیں ہے وہ طبعہ قیادہ تن ہو جائے گا قیادت کرنا وہ دیکھ اور بات ہوتی تو یہ قائدن ہے تدبیر کرنا اور یہ پڑا ہوا ہے آپ لوگوں میں سب نے پڑا ہوا ہے یہ جاتا کہاں پڑا ہے بہت جگہ پڑا ہوگا قرآن میں بہت جگہ پڑا ہے لیکن جو سب سے یعنی کہ آسان والا ہے جو فورن فورن یاد آ جاتا ہے وہ کونسا ہے قیدن و آقید و قیدہ ہاں وہ تو ہے میں تو سب سے آسان والا پوچھا تھا سورہ فیل میں قیدہ ہوں فی تدلیل و آرسلہ علیہم تیرہ بابیل ان کی تدبیر جو تھی ان کی پلاننگ جو تھی ان کی سٹریجی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا اس کو زائع کر دیا تو قیدہ ہم ان کی تدبیر قیدہ تدبیر اور ہم ان سب کی اسحاب الپیل کی بات ٹھیک ہے that finishes our lesson I think الحمدللہ لیسن ہمارا ختم ہو گیا ہے اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے اب تو کر لیتا ہوں تو ہم ساتھ ساتھ تو کور کرتے رہے ہیں لیکن اگر اس کے علاوہ کسی کو کچھ پوچھتا ہوں تو ڈاکٹر رکشنلا جی 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 مجھے آپ یہ طرح اس کی عربی بتا دیں گی تم سب کہو لوگوں سے اچھی بات آپ بنائیے چلیں تم سب کہو کے لیے کیا ہے نہیں تم سب کہو کل تم کہو کولو تم سب کہو کولو تم سب کہو کیا کہو خیرن مطلب اچھی بات ٹھیک ہے کس سے کہو لوگوں سے ناس جی لوگوں سے یا لوگوں کے لیے کو ہم کہیں گے لن ناسی کولو خیرن ناسی کورو خیرن لن ناسی لن ناسی کلو خیرن لن ناسی یا پھر کولو لن ناسی خیرہ دونوں بھی دونوں چلتا ہے کولو خیرن لن ناسی جو ہے وہ قرآنی طریقہ لگ رہا ہے اور وہ گفتگو کو طریقہ لگ رہا ہے دوسرے کیونکہ دونوں آپ کو پتہ نا عربی جو ہے ایک قرآنی کربی اس کا بولنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے اور جو سٹریٹ عربی ہوتی ہے افکرس وہ اس کا سٹائل دوسرا ہے it's not like that میں آپ نے بتایا تھا کہ لاس میں یہ والا جو یہ والے جو الفاظ تھے وہ آپ دورہ دوبارہ اس میں قادہ کے اس میں ٹیبل میں دوبارہ بتا دیجئے گا وہ ہے ہوا قادہ کیا قادت ہوا یقیدو کیا تقیدو ہوا یقیدو ہوا یقیدو کیا تقیدو جی امان آپ کیا کہہ رہتی ہیں ہاں ڈکٹر رکشن ڈا جو آپ نے بھی قادہ کا سٹریٹیجی بتائی نا تمہیں ایک میری بہت ہمبل ریکویسٹ ہے if it's possible دیکھیں یہ آپ جو گرامر سیکنڈ ہاف میں کراتی ہے نا which is good i mean اور اچھا خاصہ ہوتا ہے and especially towards the end to be very honest saturation point آ جاتا ہے تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جو آپ جیسے علی فلامی شروع میں کر آیا تھا that's relatively simple ہے تو وہ اگر انڈ میں لیا ہے نا it doesn't become difficult to absorb یہ والا پارٹ especially last 10 minutes جو ہوتا ہے نا وہ almost مطلب کا ڈھائی بن جاتی ہے پھر مطلب we are almost at least i am up to the brim میرا یہ ہے کہ اگر آپ suggestionیں reverse کریں اس کو یہ اوپر کی طرف لے جائے گرامر کا پارٹ اور وہ فارٹ towards the end because وہ understandable ہے پھر بھی یہ تھوڑا سا گھسانا نا دیماغ میں اور فریش رہنا جیسے آپ ہمیشہ کہتی ہے اوکسیجن لے اور پیچھر that is true because towards the end or fake end ہو جاتا ہے نا تو پھر کنسنٹریشن تھوڑا سا ویسے ہی وین وف ہونا چیل ہویا یہ میری suggestion اگر ریورس پورڈر ہو سکے تو ہم مثل میں آگے جاتے ہیں ہم پیچھے نہیں جاتے ہیں تو یہ اس کا پیٹن اسی طرح سے ہے کہ پہلے ہم ٹیکسٹ کرتے ہیں اس ٹیکسٹ میں سے بھی کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو کہ گرامر میں کیے جاتے ہیں بہرحال ابھی تک کسی نے کبھی ایسی سجیشن دی نہیں اور نہ کوئی ایسا مسئلہ کسی کا سامنے آیا ہے تو اگر ایسا ہوتا بھی اسی لئے ہم بریک دے دیتے ہیں میں اسی لئے دونوں اور آپ فلیش ہو کے اس کو ایبزorپ کر سکیں اور امان کو ایبزorپشن کا مزکر نہیں جائے امان کو مسئلہ جی یہ ذرا یہ یہ کادہ اور کادو زادہ اور زادو کی طرح تو جب کتہ لکھیں گے تو کاف ڈال تے ایسی لکھیں گے بلکل جیسے آپ نے زدہ لکھا ڈال کے ساتھ ڈال تو ہوگی لکھیں گے آپ لیکن وہ پڑھنے میں غیب ہو جاتی ہے پڑھیں گے نہیں صحیح تو یہ ساتھ سوال جی بولیے مہم یہ جو قرآن پاک میں ابھی ہم نے پڑھا کافرین اور منافقین کے بارے میں بات کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے دکھایا ہے یا اگر میں اس طرح سے کہوں کہ کون زیادہ بری ہیں ان میں سے دیکھیں اب منافقین اور کافرین میں سے آپ کو دیکھ رہا ہے نا کہ کون زیادہ بری یا کون زیادہ خطہ ناک ہے کافرین کا تو یہ ہے کہ بری تو وہ بھی ہیں کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ کے جان کے پہچان کے چھوڑ دیا اور منافقین جہاں وہ جھوٹ بول رہے ہیں اوپر سے اور اور اندر سے اور والے ہیں منافقین کو جو ہے اب یہ تو مجھے صحیح نہیں میں بتا سکتی کہ دونوں جانتے تھے میم کیا منافقین جہاں تک میں اتنا جانتی نہیں ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے گا منافقین کیا وہ ہیں جو کہ جیسے کہ ہم کسی کو کہتے ہیں یہ تو بہت ہی منافق ہے نہیں وہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو منافق اس لیے کہ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے لیکن جیسے اکثر کہنے میں سنتے ہیں نا ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا کیا جی ہم تو کہتے ہیں فلانا قافر ہے کفر کے فتوے لگا دے یہ جو بات کر رہی ہیں یہ جو بات کر رہی ہیں یہ اردو والی منافق جس سے مفہوم والی جی ہوتی نا مقال جسے کہتے ہیں مہورتاً منافق مدھا کہ ہم یہ منافق جو اردو میں کہہ رہے ہوتا ہے نا وہاں طرح پہ جسے ہم دو رخے کہہ رہے ہوتا ہیں جی دو رخے یہ مو پہ کچھ ہیں پیٹ پیچھے کچھ ہیں ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں ٹیکنکلی یہ ورڈ کا میننگ تو ویسے یہ لیکن جو منافق کا ورڈ جسے قرآن میں یوز ہوا ہے اس کو اس طرح سے ہمیں یوز نہیں کرنا ہے وہ ہماری کیونکہ زبان اردو ہے تو ہم اس پہ چلا لیتے ہیں اس طرح کے لیکن جیسے ہم نے لیول ون میں میں پڑھا تھا نا کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الفاظ استعمال کی ہے تو وہ میں سمجھ گئی اس چیز کو مجھے اچھے سے کلیر ہوا میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ جو منافق ورڈ ہے کیا مین کہ وہ بھی مسلمان ہو سکتے ہیں جی وہ اوپر سے تو مسلمان ہی کہتے ہیں اپنے آپ کو اوکی دونوں میں مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن مومن نہیں ہو سکتے جیسے قرآن میں بھی آیا ہے کہ تم لوگ اسلام تو لے آئے ہو لیکن ایمان داخل نہیں ہوا تمہارے اندر ابھی تک خطرناک خطرناک کی خطرناک سے زیادہ ہیں خطرناک منافق زیادہ ہیں کیونکہ ان کی پچھان نہیں ہے ہماری درمیان نہیں ہوتی ہیں ہم ان کے بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دین صحابہ 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 ٹھیک ہے تو لیسن کو ہم کنکلوڈ کر لیں تو اس کے بعد پھر کوئی بات کرنی بھی تو کر لیں گے تو ساتھ ہم بھگ یاد رکھئے دو تلاوت کے جو آپ نے دیکھ کر پڑھنا ہے موسف سے اور پانچ منٹ آپ نے اپنے حافظے سے پڑھنا ہے بک سے پڑھئے بکشیٹ سے پڑھئے پاکٹ بک سے پڑھئے اور آپس میں جو ہم باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی نہایت خضول قسم کی تو ان میں ہم دو وہ بچا کے اور کورس کی باتیں کرنی چاہیے اور مختلف صورتیں یاد کیجئے چھوٹی چھوٹی بڑی صورتوں کے ٹکڑے یاد کیجئے پوری صورت یاد کرنا مشکل ہے تو پہلے رکو یاد کیجئے جو فرس رکو ہوتے ہیں یا پھر چند آیات یاد کیجئے ان کو نماز میں ریپیٹ کر کریں گے تو کبھی نہیں پھلیں گے انشاءاللہ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھ لیں بور کرنے عمل کرنے پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دیں سبحانک اللہ و بحمدہ کا نشد اللہ الہا انتا نستقفیر کا و نکیبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سی یو آل نیکس دیکھن سالہ انشاءاللہ اللہ حافظ اگر کوئی اور سوال ہے تو آپ بتا دیجئے کابدہ کا مطلب ہی پلانڈ نا موسیقی 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 موسیقی